اچھا جیسے کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ جب ہمارا جو سیشن ہے ہمارے کورسیز ہیں وہ ہمارے جب کمپلیٹ ہو جائیں گے ویسے تو میں کوئی بھی جو ہے ڈاؤنٹس ہے جو میں آپ کو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کلیر نہ ہو لیکن لانسٹ میں میں ایک کلاس آپ کو جیسے آج دینی ہے آپ کے کوسٹنگ جو ہے اس کے ہمانسر دیں گے کہ ڈاؤنٹس جو ہے وہ کسی کا نہ رہ جائے تو آج آپ کا وہی سیشن ہے تو پہلا جو آپ کا کوسٹن ہے وہ انبابا جی کا رہے گا اپنا ہینڈ رائز کر کے نہیں آپ نے دکھانا بس آپ نے وہ دیکھ لیا میرے کو بس لگ گیا پتا کس کس کے کوسٹن ہے وہ ہینڈ رائز پلیز اپنا نہ کرنا ہاں جی انبابا جی ڈاؤنٹس جو بھی ہماری پارٹنرشپ ہے نا چاہے آپ کا لائف پارٹنر چاہے آپ کا بیجنس پارٹنر ہے آپ نے سیونتھ ہاؤس سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کوس میں کہ کسی بھی ہاؤس کو اگر آپ مائکروسکوپنگ لیول تک جا کر چیک کرنا چاہتے ہو تو اس کا سیونتھ ہاؤس کا سبلارڈ کا جو نقشتر لارڈ ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے وہ کہاں بیٹھا ہے اگر سیونتھ ہاؤس کے اوپر آپ work کرنا چاہتے ہو اپنی Partnership کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہو تو سیونتھ ہاؤس کے سبلارڈ کا نقشتر لارڈ اگر آپ کی ڈیونتھ میں بیٹھا ہے اگر آپ کی ٹینتھ میں بیٹھا ہے اگر آپ کی ڈائینٹھ میں بیٹھا ہے سیکنڈ میں بیٹھا ہے مطلب کہنے کا کیا ہے 7 Втор میں بیٹھا ہو ٹھیک ہے چا psychiatраф昨 poses بتا ہے وہ آپ کو پتا ہے سیونتھ کو نگیٹ کرتا ہے اس کے جو ریزلٹ آپ کو ملنے ہے سیونتھ ہاؤس کے اس کو وہ کارٹ دیتا ہے تو آٹھ نمبر تو ہوتا ہی ہیڈن پرابلم ہے پیڑا کا ہوتا ہے اور بارہ نمبر کیا ہوتا ہے disappointment ملتی ہے وہ لاؤسز آپ کو مل سکتے ہیں اس لیے سیونتھ ہاؤس کے سب لارڈ کا نقشتر لارڈ جو ہے اگر چھے آٹھ بارہ میں نہ ہو اور اچھے ہاؤسز میں بیٹھا ہو تو آپ کے لیے پارٹنرشپ بہت اچھی رہے گی ہمارے پارٹنرشپ صحیح ہے مگر ہم اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو ہمیں کنڈلی میں کیا چیز میچ کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ اس کے بھی کنڈلی میں ہو اور ہماری بھی کنڈلیوں میں ہو کہ وہ میچ کریں تو ہمیں پارٹنرشپ کرنی چاہیے اس کے ساتھ یہ چیز اگر تو آپ کے دونوں کے ہاؤسز کے سیونتھ ہاؤس کے سابلارڈ کے نقشتر لارڈ بڑیہ ہے تو آپ کو پرابلم نہیں آئے گی اگر آپ ویسے اس کا چیک کرنا چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ اس کی میچنگ اچھی ہے تو سب سے بڑیہ ہوتا ہے مون کو دیکھنا مون آپ کے جس سائن میں ہے اور اس کا مون جس سائن میں ہے ٹھیک ہے وہ مطر ہوں وہ سیم راشی کے ہوں تو بہت بڑیہ آپ کا چلے گا کیونکہ مون آپ کا من ہے منٹیلٹی ہے آپ کا جو سسٹم ہے جو آپ کا من ہے وہ کہاں فوکس رہتا ہے اگر وہ انٹی ہوا جیسے راشیاں میچ نہیں کرتی مون کا مطلب راشیاں جس راشی میں ہوتا ہے اگر وہ میچ نہیں کرے گی تو اس کی منٹیلٹی اور رہے گی آپ کی منٹیلٹی اور رہے گی ٹھیک ہے تو آپ نے راشیوں کو ایسے دیکھنا ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے سیونتھ ہاؤس کو دیکھ لینا ہے اگر آپ کا سیونتھ ہاؤس کے سابلارڈ کا نقشتر لارڈ تو آپ کو پانڈرشپ نہیں کرنی چاہیے اگر بڑیا ہے تو کرنی چاہیے اور کس کے ساتھ کرنی ہے وہ آپ کو مون بتا دے گا مون کا دیکھ لینا یہ ہمارا ایک سبجیکٹ ہے جس کو ہم بولتے ہیں بھناشٹک ورگ یہ ویدک میں آتا ہے ویدک میں ویدک اسٹالوجی میں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مون جو ہے سب سے زیادہ پوائنٹ مون کو کس راشی میں بلے ہوئے ہیں ایک نمبر میں ملے ہیں دو نمبر میں ملے ہیں مون کو سب سے زیادہ پوائنٹ جس راشی کو ملے ہیں سپوز کر لو بارہ نمبر راشی کو مون کے سب سے زیادہ پوائنٹ ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا میکسیمم آٹھ ہوتے ہیں تو پانچ سے پلس چھے مل جائیں سات مل جائیں آٹھ مل جائیں سب سے زیادہ مطلب پوائنٹ جس کو ملتے ہیں اسی راشی والے کے ساتھ آپ کی اڈجیسٹمنٹ بہت اچھی رہے گی یہ ہنڈر پرسنٹ سکسیس ملتا ہے یہ بھناشتک ورگ میں یہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے سب میوڈ کر لینا میوڈ کر لینا اپنے آپ کو رجندر جی رجندر گپتا جی سر میں یہ پوچھ رہا تھا تو آپ نے میرے کو توتے والی ریمیڈی بتائی تھی اس کے بیچے لوجیک کیا ہے چونکہ مجھے اس کے لیے دلی جانا پڑے گا اور پچیس تیسی آروں پہ کھڑ چھو جائیں گے جو میری ابھی حیثیت نہیں ہے پچیس یار کا تو شیر آ جاتا ہے آپ توتے کی بات کر رہے ہو دلی جانا پندرہ دن رہنا کھانا پینا وہ چیز اور بات ہے وہ آپ کا جتنا بھی سسٹم ہے نا جی وہ مرکوری کے ساتھ بیس ہو رہا تھا ٹھیک ہے نا تو مرکوری اور کےتو کا وہ سسٹم جو تھا نا اپسیٹنگ آ رہی تھی مطلب جو سما چل رہا تھا مرکوری سے ریلیٹر تھا اور وہ آپ کو لاؤسیز پہنچا رہا تھا جب ہم نے نوطارہ پدتی کے اوپر دیکھا تو آپ کا جو سب سے پروبلیمیٹکلی والا جو پلینٹ تھا وہ مرکوری تھا اور اسی کی دشا میں آپ کو پروبلم آ رہی تھی ایک سیکیار جندر جی میرے کو کمپلیٹ کرنے دو جو نوطارہ پدتی تھی اس کے اندر جو آپ کو پروبلم دے رہا تھا نقشتر وہ مرکوری تھا اور مرکوری کے نقشت جب اس کی دشا آئی تو آپ کو بہت زیادہ لاؤسیز جو ہے وہ اٹھانے پڑے وہ آپ نے دشا دیکھ لی تھی تو اس کی بیسٹ ریمیٹی میں اسی لیے آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک آپ نے پیرٹ لے کے آنا ہے جس کو توتا بولتے ہیں اس کو آپ نے نورتھ میں ہینک کرنا ہے پنجرے کے اندر اس کو فون کھلانا ہے جیسے ہری مرچ کھلا دیا امرود کھلا دیا اس کے بعد فیفٹین ڈیز کے بعد آپ نے اس کو جنگل میں جا کر چھوڑ آنا ہے اجاز کروانا ہے یہ مرکوری کی بیسٹ ریمیٹی ہوتی ہے اچھو اس کے بعد اپنا بھرکی کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جو پیرٹ توتا ہے وہ پچیس دیس یار میں پڑ رہا ہے تو ایک سمپل میں میں نے آپ کو ریمیٹی بتائی تھی کہ ہرے رنگ کی مونگ سابت دال ہوتی ہے وہ کانچ کے گلاس میں ایک چمچ جا دو چمچ ڈال کے اس میں پانی ڈال کے اپنے پلے صبح اٹھ کے جب آپ دیکھو گے تو وہ بہت زیادہ سافٹ ہوئی ہوتی ہے وہ آپ نے برڈز کو کھلانی ہے اور ڈیلی کھلانی ہے کر رہا ہوں سر جب سے ہی بتایا اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو پتا بودھ جو ہوتا ہے وہ کنر کا پرتیق ہوتا ہے اچھا اچھا کنر کا اچھا اچھا تو جو اس کی جو اس کی مٹھائی ہوتی ہے بودھ کی وہ پیٹھا ہوتی ہے پیٹھا اچھا اچھا اگر آپ بودھوار والے دن پیٹھا لے کے کنر کو دوگے لیکن اریجنل کنر ہونا چاہیے آج کال ڈوبری گٹ بہت زیادہ ہے اچھا ٹھیک ہے تو ان کو آپ گرین سوٹ دے دو گرین چوڑیا دے دو ان کو پیٹھا دے دو فائیو ہنڈرڈ روپیز دے دو کیونکہ پانچ نمبر بودھ کا انکھ ہوتا ہے اچھا تو ان سے اشیرواد لوگیں تب بھی آپ کا کام ہو جائے اچھا ٹھیک ہے مشنو بھگوان جی کی پوجا کرا کرو کیونکہ بودھ گرہ کے جو دیوتا ہیں وہ مشنو بھگوان جی ہیں وہ جنڈے تو میں تو بہت آگا ہے آپ پر کل مرکوری اور کیتو کا کمبینیشن تھا نا جنڈہ تو آپ نے کرنا ہی ہے اوپر سے آپ کیتو کو بھی یوز کرنا آپ نے شروع کر دیا ہے کیونکہ اسٹورجی میں آگئے ہو لیکن جو مرکوری ہے اس کا بھی ساتھ میں آپ ریمیڈی میں جو بھی بتا رہا ہوں نا آپ کو اس کو یوز کرو آپ ٹھیک ہے آپ سر دوسرا پرکشن آپ کا جو بیجنس ہے نا مرکوری بیجنس پرفیکشن ایجوکیشن برین بدھی سارا کچھ ہے وہ سارا سسٹم آپ کا صحیح ہو جائے تو یاد دست بھی بڑھ جائے گی یہ سمجھ میں آنا یاد رہا مرکوریز میمری مرکوریز میمری مرکوریز بیجنس مرکوریز مارکٹنگ وہ سارا جو ہے نا کیتو کاٹ رہا ہے اس کو اور وہ آپ کو مرکوری جو ہے وہ جو میں بتا رہا تھا نوطارہ میں وہ پرابلم دے رہا تھا تین پانچ سات کا جو بن رہا تھا اس لیے مرکوری کی ریمڈی آپ نے جتنی بھی ہے وہ کرنی ہے ایسے آپ کیا کر سکتے ہو کہ جو ہمارے گاؤں شالہ ہوتی ہے وہاں جا کر آپ ان کو ہرہ چارہ کھلا سکتے ہو بودوار بارے دن جا کے ہرہ چارہ جو ہوتا ہے وہ گاؤں شالہ میں آپ دے سکتے ہو اپنے ہاتھوں سے کنیا پوزن کر سکتے ہو چھوٹی چھوٹی جو کنیا ہوتی ہیں ان کو کوئی نہ کوئی چیز آپ گفٹ کر سکتے ہو سب سے بڑیہ رہا مری بتاتا ہوں کیونکہ آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ جو مرکری ہوتا ہے وہ ایجوکیشن ہے اور مرکری جو ہے وہ چھوٹی کنیاوں کا بھی کارک ہے تو اگر آپ چھوٹے بچوں کو بکس جو بھی وہ پڑتے ہیں جس کلاس میں ہے ان کو ان کی ایجوکیشن کی بکس بھی بانٹ دوگے نا ویڈنس والے دن پھر بھی آپ کا کام ہو جائے لیکن توتے والی جو میں نے ریمیڈی آپ کو بتائی تھی اگر پیسے لگتے ہیں تو پھر آپ نے نہیں کرنا کیونکہ ہماری جہاں چار پانچ سو روپے کا بڑیا جو پیارٹ ہے وہ مل جاتا ہے نہیں توتا تو سو روپے کا ملنا جوان مجد پہ لیکن پندرہ دن دلی میں جانا رہنا کھنا پینا وہ سب خرچہ جانے ہوگا نا وہ کہہ رہے ہیں اور لگاتار ریگولرلی کرو آپ کو ہنڈر پرسینٹ ریزولٹ آئی ٹھیک ہے اور کے دو کو ساتھ میں یوز کرو جی ٹھیک ہے جی اب ایک کوششن اور پوچھوں سر میں بیٹیا کا تھا تو اس کی جو بہت خراب نکلی اور خراب آتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ منگل کی دس آج ہوگی لیکن منگل اس میں وہ پتہ رہا ہے اور میرا ٹائم بھی آدھ 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 گھنٹا ٹائم میں ٹائم کی کوئی پرابلم نہیں آتی ٹائم جیسے سب لڑ چینج ہو جاتا ہے تو ہم اوپر نیچے کر سب لڑ کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کو بیٹی آر بولتے ہیں لیکن نو تارا جو ہے وہ تو آپ کا planet جو ہے وہ نکشتر میں بیٹھا ہوا ہے جو ہے نا وہ بطلب فرق نہیں کبھی بھی بردکہ پڑتا تو اگر آپ کا وہ بھی تین پان سات والے نکشتر میں منگل آ رہا ہے تو بھی problematically آپ کی دشا رہے گی اگر منگل آپ کو problem دے رہا ہے جی منگل جو ہوتا ہے وہ کچن کا کارک ہوتا ہے کچن کھانا بنتا ہے اور بھومی کا کارک ہوتا ہے اگر آپ بولو جنت جی پہلے آپ بولو کچن کچن کھ ہوتا بھومی کا ہوتا ہے بھومی بھومی تو اگر کچن کے اندر بھومی پہ فلور پہ بیٹھ کے آپ کی بیٹی جو ہے وہ کھانا کھاتی ہے تو منگل جو ہے اس کا الائن ہو جائے ایک ڈھلائی والا کڑا آتا ہے چاندی کا ڈھلائی والا کڑا چاندی کا کتنا بھی ویٹ ہو جائے لیکن ڈھلائی والا لینا ڈھلائی والے کا مطلب ہوتا اس میں ٹنکا جو نہیں ہوتا اس کے اندر لال مینا کروانا لال مینا مینا لال کر دیتے ہیں وہ لال مینا کروا کے ڈھلائی والا کڑا کچھے دودھ میں دھوکے منگل وار والے دنے لیفٹ ہینڈ میں ڈال لے گی نا بیٹی آپ کی تو منگل کا جو بیڈ ایفیکٹ ہے اس کو نہیں آئے گا گوڑ والی ریوڑی ہوتی ہے گوڑ والی ریوڑی اس میں تھوڑا سا سندھور ڈال کے ریڈ کپڑے میں ڈال کے اگر ٹیوز دے والے پیار کرے گی تب بھی کوئی پرابلم نہیں آئی میرے پاس جیسا چھوٹا کوئی ہوگا اچھا مطلب رکھے گی تو اچھا رہے گا میں آپ کو ساری منگل کی ریم اس لیے بتا رہا رہا کہ کوئی تو کری لے سسٹم کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے چارٹ کے اندر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ مانگل تو راج جو پلینٹ ہے جیسے آپ بتا رہے ہو کہ سارے اسٹرورجن بتاتے تھے کہ وہ بہت بڑی ہے جب تک ہم اس کی ساری سکریپٹ کو ریڈ نہیں کرتے تب تک آپ کو بھویس میں آپ کو پہلے پہ 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 بہل 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 اچھا سر ایک کوششن اور سر کہ یہ بہن کے بی چارٹ میں کوئی جیسے گائے ہو جاتی ہے اور کوئی راسی دو گھر میں آ جاتی ہے تو ایک راسی کا 30 دیگری مانا ہے مل جاتی ہے کئی بار راشی جو مس ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 30 دیگری ہو چکی تھی اس کے بعد آپ آگیا کہ دو راشی جو ہیں ایک کنڈلی کے اندر آپ کو مل رہی ہیں تو سسٹم کہ دو راشی آپ کو جن جن ہاؤس میں مل رہی ہیں آپ کو سارے ہاؤس کے ریزلٹ مل جیسے نائیت میں راشی ہے ایک نمبر ٹین میں بھی ایک نمبر راشی آگئی تو آپ کو نائیت اور دونوں ہاؤس کے ریزلٹ منگل دے گا اور دوسری بات کیا ہے کہ جو راشی کے پی چارٹ میں مس ہو گئی تو سمجھ لینا آپ کو اس ہاؤس کے ریزلٹ نہیں ملیں گے کے پی چارٹ میں جو جو راشی جس جس ہاؤس میں ہیں وہ سبھی کے ریزلٹ ملیں تو مطلب کیا ہے تو آپ یہ والی راشی یہ والا گھر کتنے ڈگری کا اور اگلے والا کتنے ڈگری کا ہے میں آپ کو سمجھا رہا تھا رجند رجی تو آپ کلاس مس کی تھی آپ نے سب سمجھا تھا لیکن اگلی ڈگری وائز آپ کو نکالنا سکھا تھا وہ نکالنے کے لیے جو ہے آپ ایسے کرو آپ کا جو افیمری چارٹ ہے نا افیمری چارٹ میں جب ہاؤس نکالتے ہو نا اس کے اندر سارے ہاؤس سیٹرن کی مہادشہ ہے اس کا jupiter ہے اور منگل کی انتردشہ ہے تو آپ نے بتایا تھا property sale کرنے کے لیے 3710 houses activate کر لو تو میں کیسر کا ٹکہ 3710 and 5 3710 and 5 بھی اچھی طرح سے سنو کو میں نے a houses بھولے تھے آپ کا جو گھر ہوتا ہے جب property ہوتی ہے وہ fourth house ہوتا ہے تو property کی negation تیسرا گھر اوکی تین نمبر اسی لیے بولا تھا تو property جو کسی client نے لے لی ہے نا کوئی client آپ کے پاس آئے گا تو اس لیے 7th house آپ client ہوتا جس property لینی نیکل تو آپ کے client کا 11th house آپ کا پانچ ہوتا ہے تو 5 7 اور 10 houses جو ہوتے ہیں وہ property sale کے ہوتے ہیں اور ایک بات میں نے آپ کو اور بتائی تھی کہ کوئی بھی case جو happened ہو نا ہے کچھ بھی آپ کے ساتھ اچھا ہو نا ہے جب بھرا ہو نا ہے آپ کے چارٹ میں کیا کیا combination بن رہے ہیں وہ جو combination happened ہونے ہیں وہ دشا کے according ہوتے ہیں جو دشا چل رہی اس کے according ہی ہوگا دشا کا جو result ہے وہ نقشتر لار دیتا ہے اس لیے جو دشا چل رہی ہے اس کا نقشتر لار آپ جس house میں activate کروگے آپ کو جیلو کپڑا لے لیا چنے کی دان لے لی جا حلدی لے لی جنگ اپنے گرو کی picture لے لی جس کو مانتے ہو کوئی بھی ہو دیکھو میرے تیسرے گھر میں کون سا sign ہے اس کا zone کون سا بنتا ہے جو میں آپ کو ایسٹو واسٹو میں بتایا تھا چاروں جگہ پہ جب آپ یوپیٹر کو ایکٹیویٹ کر دو گے تو آپ کی پروپٹی جو ہے وہ سیل ہو جائے ویسے میں نے ابھی آج اپنی بوڈی پہ بلو جیسے وہ اپنے پارٹس بٹھا تھے بوڈی پارٹس وہاں پہ میں نے کیسے کا ٹکل لگا ہے یہ ٹھیک ہے وہ بوڈی پہ بھی کسی کا ٹکل لگا تھا اور گھر کے جون میں بھی جلدی کام ہو جائے گا جو گھر کے زون نکلتے ہیں اس کے اندر کر لو جب بوڈی پہ جو آپ کے پارٹ میں نے بتائے تھے وہ نکال پہ کسر کا تلق لگا دو گے حل بھی تھوڑی سی مکس کر لیا کرو کے بیچ میں اوکی تو وہ آپ کا کام ہو جائے گی ایک جانا پہ ڈاؤوٹ ہے جیسے پروپٹی کام تو میں کرتا ہوں پروپٹی میری وائف کے نام پہ ہے تو ہم دونوں کو جس زون میں آپ نے سمان رکھوانا ہے پہلے اس کا چارٹ دیکھو دشا کون سی چل رہی ہے کی کی تو مگل کے چائن میں بیٹھ رہے دشا کے مہا دشا کی بات کر رہے دشا بھی کی اور مہا دشا بھی کی تو کی تو کہا بیٹھا ہوا بیٹھا کون سے سائن میں بیٹھا ہے ایک نمبر سائن میں تو منگل کہا ہے کے پی چارٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ راہو اور کتو جو ہوتے ہیں وہ اپنے سائن کے ریزرٹ دیتے ہیں جس سائن میں ہیں تو اگر کتو ایک نمبر سائن میں ہے تو وہ منگل کا ہو گیا پھر آپ نے کی پی چارٹ میں دیکھ منگل جو ہے اس کی راش ہیں اور خود منگل کہا بیٹھا ہوا ہے وہ ہی سگنیفکیٹ آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے منگل ٹین تو اس میں ہے منگل خود ٹین تو اس میں آ رہی ہے ایک آٹھ اور دس جی اس کا مطلب ہے کہ پروپرٹی سیل ہونے کے چانسیز ہیں کیونکہ دس نمبر آ رہا ہے اوکی اور اس کے بعد جو ہے منگل کی ساتھویں درستی فورت ہوس پہ پڑ رہی ہے اور وہ نیچ کی درستی ہے اوکی وہاں فورت نمبر ہوس میں چار نمبر سائن آئے گا چار نمبر سائن منگل کا نیچ کرتی ہے اگر کسی نے ودیش جانا ہو نا فورا جانا ہو تو چلو سگنیفکیٹر تو ہمیں چاہیے تین نو بارہ کے لیکن کیا سسٹم ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا فورت ہوس ڈسٹرم نہیں ہوگا نا تب تک وہ بچہ فورا میں نہیں جا سکتا فورت ہوس ہونا بھی چاہیے جیسے شنی آ جائے فورت ہوس میں راہو آ جائے اگر منگل وغیرہ ہے تو وہ بھی نیچ کا ہو اچھا نہ ہو تو یہ تھوڑی سی نا منگل کی نیچ دسٹی پڑ رہی ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا کام ہو جائے گا آپ جو 10 ہو گئے آپ کا 7 کرو 3 کرو اور 5 کرو ٹھیک تو آپ کا ہو گیا لیکن اس کے ساتھ جو ہے آپ نے تیسرا گھر پانچ گھر اور سات گھر کرنا ہے تو پروپٹی آپ کی سیل ہو جائی ملو اچھے ریٹ پہ سیل ہو جائے اس پروپٹی کے جو پیپر سیل ویسٹ میں رکھ دو اور دیوتا آپ کو پتا ہے کون سا ہے پوش پدند دیوتا جہاں آپ کو مل رہا ہے ویسٹ والی سائیڈ پہ وہاں پروپٹی کے پیپر رکھو تو آپ کا جو پروپٹی ہے وہ اچھے پیسو میں بک جائی رکھنے کی سر کوئی پروپلم نہیں ہوتی وہاں جیسے کوئی پلاسٹک کے کورنر آتے ہیں جہاں کوئی بھی چیز ٹیبل ہوتا ہے وہاں رکھ تو کوئی چکر نہیں ہے اگر وہاں نہیں لگا سکتے جو کورنر بغیرہ ہوتا ہے تو آپ کر سکتے کوئی پروپلم نہیں ٹی 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 پیت پال جی ٹی 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 اگر آپ کے پاس وہ آ بھی گیا تو آپ کے پاس اس کا چار تو ہے نہیں اگر وہ دے رہا ہے تو پھر اس کی دشہ دیکھو اس کا سیکنڈ ڈاؤس دیکھو اس کا وینس دیکھو کس کو فالو کر رہا ہے وینس ویلتھ ہے نا اگر وینس جو ہے وہ یوپیٹر کو فالو کر رہا ہے سن کو کر رہا ہے راہو کو کر رہا ہے تو بہت پیسہ ہوگا اس کے پاس اس کا سیکنڈ ڈاؤس دیکھو اس میں کون کون سے پیلڈ بیٹے ہیں اس کی جو راشیہ ہیں وہ کون کون سے ہاؤس میں ہیں اس کی دشہ دیکھو دشہ کیا چل رہی ہے اس کی سکریپٹ اس کو کتنا امیر بنا رکھی اور لیکن ایک بات آپ کو بتا دو پیت پال جی جو بندے امیر ہوتے ہیں ان کے فیس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندے رائل ہیں کبھی ائرپورٹ پہ جا کر دیکھنا لوگوں نے وہ نکر اور چپل پہنی ہوتی ہے لیکن فیس سے لگتا ہے کہ جب بہت رچسٹ بندے ہیں سر اگر ساؤت انڈیا کے بندے دیکھو گے نا چپل ڈالی ہوتے ہیں انہوں نے میں وہی تو بتا رہا ہوں اور جو رائلٹی ہوتی ہے نا جو بندہ امیر ہوتا وہ فیس سے لگ جاتا ہے جیسے آپ فیس سے لگ رہے ہوگا بہت ریچ چکے اچھا دی فیس سے پتا چل جاتا ہے ٹھیک کوئی اور ویسر کوئی ایک دم سے اڈنٹی فائی کرنے کے لیے آپ کے پاس جو چارٹ ہے نا وہی آپ کو بتائے گا جہاں آپ کو ایکسپیریس اتنا ہونا چاہیے کہ آپ فیس سے دیکھ لو کہ ہاں یہ بندہ رائل ہیں لوگوں کے فیس بتاتے ہیں ٹھیک ہے تھی ا修 ٹھیک ہے ٹھیک best ٹھیک ہے ہم ڈہ بہت سے مرمہ ستان ہوتے ہیں وہ آپ کو وہاں جہاں جہاں ریڈ ریڈ ڈاٹ لگے ہوتے ہیں نا وہ سارے مرمہ ستان آپ کو مل جائیں کی پڑھایا نہیں تھا آپ نے تو سن رہے تھے بہت مرمہ ستان ہماری وہ نئی ایجوکیشن میں آتا لیکن اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو پکچر جو ہے نا وہ بیج دوں گا وہاں جہاں ریڈ ریڈ ڈاٹ لگے ہوتے ہیں نا وہ مرمہ ستان ہے وہاں اگر آپ نے کوئی ٹچ کر لیا جیسے کوئی تصویر لگانے کے لیے کیل لگاتے ہیں یا کوئی سٹف رکھ دیتے ہیں تو مرمہ ستان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بڑی جلدی پرابلم دینے شروع کر دیتے ہیں وہی باڈی پارٹ پہ آپ کو بہت سی پرابلم آئی وہ آپ کو جہاں جہاں ریڈ ڈاٹ ملیں گے نا میں پکچر سیڈ کر دوں گا وہ مرمہ ستان میں نے پکچر لگائی تھی تو وہ جب سے میں کوئی مائیگرین کا ایشو ہے ابھی نکالیے تو بیٹر ہو گیا اگر آپ کو مل جائے گا ایک زیکٹ اسی پرائنٹ پہ آپ نے کوئی بھی وہ تچوار پٹھ نہیں کرنا ہینگ نہیں کرنا ہیوی سٹاف نہیں رکھنا بز مرمہ ستان کا یہی ہوتا ہے اور ایک سر پوششن ہے جیسے ہم تینینٹ نکالتے ہیں تو جیسے مرکری ہے کسی کا نقشتر لارڈ نہیں بنا ہوا ہے لیکن وہ اسینڈینٹ کا نقشتر لارڈ ہے تو وہ تینینٹ بن جاتا کیا انٹینٹ رہتا ہے لگن ہاؤسیز اور ہوتے ہیں پلینٹس اور ہوتے ہیں انٹینٹر آپ وہاں چیک کروگے اگر وہ کسی پلینٹ کا نہیں بنا ہوا نقشتر لارڈ اسینڈینٹ کا نہیں ہے وہ لیکن اسینڈینٹ ساتھ میں رہتا ہے نا تو اسینڈینٹ کا ہے تو اس سے نہیں بنے گا تینینٹر میری بات سنو نا اسینڈینڈ میس فرسٹ ہاؤس ٹھیک ہے نا ہاؤسیز کے اوپر تینینٹر یا انٹینینٹر ہم بات نہیں کرتے ہم پلینٹس کی اوپر کرتے ہیں ہاؤسیز فرسٹ کا نقشتر ہو سیکنڈ کا ہو تھرڈ کا ہو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں انٹینٹر یا انٹینینٹر کا کوئی منتظر نہیں ہے انٹینینٹر تینینٹر پلینٹس کے اوپر ورک کرتے ہیں جب پلینٹس کونسا کسی کا نقشتر بنا ہے کہ نہیں بنا ہو اور ایک پوشن تھا کہ میری بیٹی کے چارٹ میں ایک بات جو ہے نا وہ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ انٹینینٹر جو پلینٹ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے ہاؤسز اور اپنا جہاں بیٹا ہے اسی کے ریزرٹ دیتا ہے آج اب بیٹی کے چارٹ میں سائٹن کے تو 12 ھاوس میں ہے اور راہو سکس ھاوس میں آگیا تو سائٹن ڈائریکٹ pousڈ مار رہا ہے اس کو 180 ڈگریس کی تو تو کالپروش کی کنڈلی ہے تو اس کو کو کسا مووک کریں گے سر بیٹھا ہوا ہے تو راہو کو سیٹن لگا رہا ہے راہو کو سیٹن لگا رہا ہے ہاں جی تو ابھی وہ سیٹن کو کیسا موسکر کی بکوز شیئیس ورکنگ پور این ایم انسی آرڈی سو میں اس کو اگر وہ ٹویلتھ ہوس کو کام کری رہی ہے تو کیسا میں اس کو موسکر کیسا کروں موسکر کرنے کی جنورت نہیں ہے جو آپ کی بیٹی کام کر رہی ہے وہ سیٹن بھی یوز ہو رہا ہے گیتو بھی ہو رہا ہے راہو بھی ہو رہا ہے راہو ٹوٹلی فورن کنٹری سے ریلیٹڈ ہے اور سیٹن آپ کا پرفیشن ہے تو وہ کیا ہے کہ دونوں ٹویلتھ ہاؤس کو فیز کر رہے ہیں اور وہ ایمینٹیز کا کام کر رہی ہے فورن سے ریلیٹڈ کام کر رہی ہے لیکن آپ نے دشا چیک کرنی کہ دشا کونسی چل رہی ہے دشا نہیں ہے اس کی مطلب بچپن میں تھی اس کی دشا اس کو تو اس ٹیم پر بہت آئی تکلیف تھی تو پیٹ سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ پرابلم بہت آتی ہوگی پیٹ انفیکشن زیادہ تر پرابلم تھا ابھی نہیں ہے برانکائٹس اسٹما تھا ابھی کم ہے لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے جوپیٹر کہاں بیٹھا ہے جوپیٹر نائن تھاؤس مرکری کے ساتھ اور مرکری کی دشا ہے نائن تھاؤس میں مرکری کے ساتھ بیٹھا ہے آج آج تو سیکس تھاؤس میں راشی کونسی ہے اپنا ورگو کالپرش کی کنڈلی ہے سر کالپرش کی کنڈلی ہے ورگو ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو جو پرابلم ہے نا وہ مرکری دے رہا ہے مرکری ایڈ جوپیٹر ہے نا نائن تھاؤس میں تو جوپیٹر جو ہوتا ہے وہ آکسیجن لیول کا ہوتا ہے وہ اسثما کا ہوتا ہے اور مرکری جو ہوتا ہے وہ ریسپیریٹری سسٹم ہے مرکری سکس تھاؤس کا لارڈ ہے ٹھیک ہے اور جوپیٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے راہو بھی ہے ادھر ساری پرابلم جو ہے نا وہ اسی سے ریلیٹڈ رہے گیا کے پی چارٹ میں آٹھوے گھر میں تو نہیں ہے وہ یوپیٹر مرکری مرکری چلے گا آٹھوے گھر میں جوپیٹر ایک بات نوٹ کر لینا کہ اگر سکس تھاؤس کا لارڈ مرکری ہے ایٹھ تھاؤس میں بیٹھتا ہے تو یہ مرکری کی جیدہ پرابلم ہے ریسپیریٹری سسٹم سانس لینے میں پرابلم مرکری کا ہی ہے ایلرڈی کی پرابلم میمری ویک یہ مرکری ہے اور ایک بات میں نے آپ کو اور بتائی تھی کہ کسی بھی ہاؤس کو ملٹی پلیکس اس کا تھرڈ ہاؤس کرتا ہے اگر سکس کا لارڈ ایٹھ میں بیٹھا ہے تو بیماری ملٹی پلیکس ہو جائے گی چھوٹی تھی تب دیکھنا کہ مرکری نقشتر لیول پر آپ کو ملا ہوگا مرکری کی ریمڈی ٹوٹل ہی کرواؤ گرین کلر نہیں ڈالنا گرین چیزیں نہیں کھانی جیسے ساغ پا لکھ خیرے مونگ ثابت یہ نہیں کھانی ٹھیک ہے اور مرکری کی ریمڈی کروانی ہے جیدہ سے جیدہ جو میں نے ابھی بتائی تھی رجندر گپتہ جی کو کہ جیسے مونگ ثابت ہے وہ آپ نے کانچ کے گلاس میں بھگو کے صبح اٹھ کے برز کو کھلانی ہے گوہوں کو جو ہرا چارہ ہے وہ کھلانا ہے جو کنر ہوتے ہیں ان سے بلیسنگ سے لینی ہے ان کو کچھ نہ کچھ دے کے اگر مٹھائی دینی ہے تو پیٹھا دینا ہے گرین کپڑے اس کو آپ دے سکتے ہو جس کو بولتے ہو آپ کنیا پوجن کر سکتے ہو یہ ساری چیز مرکوری کی ہے اس کو مرکوری جو ہے نا اس کی ڈونیشن زیادہ سے زیادہ کرویا کرو کیونکہ چارٹ ایک نٹ لے پائیں نہیں کیونکہ میں کوئی ٹائننگ اور ناریج بھی دیکھنا تھا نہیں میگنا جی آج چارٹ کا نہیں ہوگا ہم نے سب ہی ڈاؤنس آج گپتالی نمشکار سر نمشکار سر ایک یہ پوچھنا تھا جو پلانیٹس ہوتے ہیں آپ نے بتایا تھا تو جس ہاؤس کے سب لڈ بنتے ہیں ان کا ریزلٹ پرائیمری لی دیتے ہیں اگر وہ ان ٹائن ان ٹی پلانیٹ سب کسی ہاؤس کے سب لڈ نہیں بنے تو وہ اس کو کہا دیکھ نکشتر لیول پہ دیکھ نکشتر پہلے تو جو پلانیٹ ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ اپنا ریزلٹ خود دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اپنا ریزلٹ خود دیں گے وہ جیسے منگل ہے وہ منگل کے نکشتر میں بیٹھا ہوا اگر وہ سب لڈ میں نہیں ملا تو وہ نہیں ملے گا ریزلٹ آپ کو لیکن وہ اپنے تو ریزلٹ دے ہی رہا نا جہاں بیٹھا اس کے ریزلٹ تو وہ دے ہی رہا اچھا ایک بات اور سن لی نا ایک بات اور نوٹ کر لی نا میرے حساب سے آپ نے اس کو ignore کر دیا ہے ان ٹھیک پلانیٹ کس کس ہاؤس کا سابل لڈ بنا ہوا ہے اس کے ریزلٹ دے گا لیکن پتا کس کے دے گا جو ہاؤس خالی ہیں اگر سپورز کر لو انٹین پلانیٹ ہے وہ سیکنڈ ہاؤس کا سبل بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو سیکنڈ ہاؤس کے پرائیم لی ریزلٹ ملیں گے نا آپ کو لیکن اگر سیکنڈ ہاؤس میں کوئی پلانیٹ بیٹھا ہے نا آپ کے پھر ریزلٹ نہیں ملیں گے یہ نوٹ کر لی نا بات وہ سبل ریزلٹ دے گا جرور لیکن اگر اس ہاؤس میں کوئی پلانیٹ نہ بیٹھا ہوگا پھر دے گا اگر وہاں کوئی بیٹھا ہے تو پھر آپ کو ریزلٹ نہیں ملیں گے اس نکشتر پر نہیں دیکھنا اس کو پلانیٹ کو کسی ہاؤس کا اگر وہ نکشتر لڑ بنا ہوگا ہے تو سر نکشتر کے ریزلٹ ملنے ملنے ہے آپ کو ریزلٹ تو نکشتر کے ملنے ہے لیکن سب سے پہلے وہ اپنے ریزلٹ دے گا اپنے ہاؤس کے اور اپنے سپوز کر لو آپ کے دو گھر ہیں دو گھر ہیں نکشتر ایک آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور ایک میں آپ رہ رہے ہو تو سب سے زیادہ جو آپ کا کنٹرول ہے وہ کہاں ہے جہاں پہ رہ رہے جو آپ کا گھر ہے وہ جہاں رہ رہے ہو اس پہ پورا کنٹرول ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا وہ آپ کا گھر نہیں ہے آپ کا کنٹرول وہاں بھی ہے آپ کے پیسو سے وہ گھر بنا ہے آپ کے نام پہ ہی وہ پروپرٹی ہے سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ کنٹرول آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہو وہ ہو سکتا ہے وہ آپ نہ کر پاؤ اس لیے اس کے بھی result ملیں گے لیکن سب سے جدھا result اس کے بے جہاں وہ بیٹھا ہے اور جہاں اس کی راشیہ ہے اگر وہ untenanted ہوا untenanted آپ نے ہر چیز دیکھ نہیں untenanted جس house کا ساب لڑا اس کے result دیتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کا result کیسے مل رہا ہے جیسے میں بہت دیر تک پجل رہا بہت دیر تک میرے کو fourth house کے result کو مل رہے ہیں میں سارا سسٹم اپنے گھر سے کر رہا ہوں work from home کر رہا ہوں گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں تو fourth house to میرا ساری script میں کہیں بھی نہیں آتا جب میں نے وہ دیکھا جا کر hidden theory کے بیچ میں تو totally میرے کو 4444 مل رہا اپنا ایک اور ہے کہ جیسے میری رہو کی مہدشہ ہے اور اس کا نکشتر لڑھ کے تو میں نے آپ کو کیا بولا تھا رہو اور کے تو اگر دشا چلتی ہے تو اس کے چار پلر ہیں وہ ہی پوش رہا جو آپ نے چار پلر بتائے تھے جب رہو کی دشا چلے گی تو اس کے چار پلر ہوتے ہیں وہ چار پلر میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں سگنیفکیٹر کیسے نکالتے ہیں وہ نکشتر کا ریزولٹ نہیں آتا اس کا سب سے پہلے دی ون چار میں وہ کس سائن میں بیٹھا ہے رہو اس کے بعد دی ون کنڈلی میں رہو کس کے ساتھ بیٹھا ہے اس کے بعد رہو کے اوپر کون سے پلینٹ کی دریشتی ہے وہ بھی دی ون چار کے اندر پھر فورت میں کپی آئے گا کہ کون سے ہاؤس میں ہے یہ چار پلر ہوتے ہیں رہو کتو کے نکال 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 جو جو ہاؤس کے آپ کو نکل کے آگئے آپ کو رہو کی دشا میں وہ ریزلٹ ملے اور جو نکشتر ہے اس کا کتو ہے تو اس کا بھی 4 پلر کے ساپ سے نکال نا یہاں ہی سٹاپ کر گئے نا آپ کتو تک پہنچے ہی نہیں کیونکہ رہو کا نکشتر لڑ کتو ہے ہمیں نہیں کچھ لینا دینا ہمیں لینا ہے باقی جتنے بھی پلینٹ اپنے نکشتر کا ریزلٹ دیتے ہیں لیکن راہو کتو نکالنے کے چار پلر ہیں یہ سمجھ میں آگیا سرم بگر جو اس کا راہو کا نکشتر لوٹ ہے اور جو فل ہے وہ اس کا نکشتر لوٹ دیتا تو یہاں پہ کتو دے گا راہو کی ماد شاہ راہو کی ماد شاہ میں راہو ہی ریزلٹ دے گا راہو کے چار پلر چار پلر اس کے حساب سے جو جو ہاؤس سگنی پی آئے ابھی آپ سمجھے ہو اور اس کا ملک کیتو کو دیکھ نہیں اس کا نکشتر لوٹ کو دیکھ نہیں دیکھ نہ اور کیتو کے نکشتر کو نہیں دیکھ نہ وہ کون سے نکشتر میں آپ نے اس کے چار پلر نکال نے خالی جس کی مہاد شا چل رہی ہے راہو کی چل رہی ہے تو راہو کے کیتو کی چل رہی ہے تو کیتو کی جو آپ نے چاہ بین پلانیٹ ہے اس کے نکشتر کے ریزلٹ آتے ہیں راہو بہت بہت اچھا آپ نے پوائنٹ کیا اچھا دوسرے ایک یہ ہے سر جیسے ٹیٹو ایکٹیویشن کے اندر آپ نے بتایا تھا کی کس راشی میں ایک ہم جیسے سکھت لارڈ کا سب لارڈ کا نکشتر لارڈ اگر ہمارا ایکٹیویٹ ہے نکشتر لیول پہ آگیا تو سر گلت بات کر رہے ہو کے پی چارٹ میں دیکھ نکشتر لارڈ اگر بیماری کا دیکھ نکشتر وہ آپ کو بتائے گا بیماری جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ کس لیول تک چلے گی لیکن سکھ 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 سب لارڈ یہ بتائے گا کہ بیماری ہوگی کون سی سکھ تھا اس کا سب لارڈ بتائے گا کہ بیماری کون سی ہوگی جو میں نے آپ کو میڈیکل ایسٹرولوجی میں سکھایا ہے کہ اگر سن ہے تو کیا ہے اگر مون ہے تو کیا ہے وہ بیماری کس لیول تک چلے گی اگر آٹھویں میں آگیا تو وہ بیماری بہت آپ اگر بیمار پڑھو گے بھی تو اسی ٹائم میڈیکل سٹور سے جا کیمیس کی دکان سے کوئی دوائی لے کھان لگے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے کیونکہ پانچوہ گھر جو ہوتا وہ good health کا ہوتا اگر پانچوہ میں چلا گیا تو کوئی problem نہیں لیکن بیماری ہوگی کون سی وہ سکتہ اس کا سبل اور جو ٹیٹو ایکٹیو ایکٹیویٹ کرنا ہے وہ ڈی ون چارٹ سے کرنا ہے اس کے لئے ڈی ون کی بات کہا سے آگئی ہے نہیں اگر جو ٹیٹو بنانا ہے تو کون سی راشی بیٹھ راشی تو ڈی 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 تھا اس کے سبل لڑ اور آپ نے جو راشی کے اوپر کام کرنا ہے وہ ڈی ون سی سر یہ کلیر ہو گیا سر یہ جیسے ڈائلیس اس کا آپ نے کل کی کلاس میں بتایا تھا تو یہ میرا ایک دوست ہے جو ڈائلیس پہ ہے دونوں کٹنیا فیل ہو چکی ہیں تو مگر اس میں کہ ہے کہ آپ نے منگل راہو اور وینس کو بتایا تھا تو میرا یہاں پہ کوششن ہے سر تو اس میں سیٹرن نہیں آئے گا کیونکہ پشاب کی رکاوٹ ہے اور وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کٹنی سکڑ گئی ہے تو کیتو بھی آئے گا اس میں ریمیڈی کے تو میں نے آپ کو میڈیکل اسٹرولوجی میں بتایا تھا کہ آپ نے تک جانا ہے کہ پرابلم کہاں تک پہنچی ہے اگر یورین بلوکیز ہو رہا ہے تو سیٹن اوپر سے اگر شرنک ہو رہی ہے کٹنی تو شرنک کیتو تو انفیکشن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو انفیکشن رہو کیڈنی اگر پرابلم ہے تو پھر وینس تجھے ساری چیزیں آپ مکس کر کے برن اور فلاش آؤٹ کروگے دہی میں ڈال دہی کو برن نہیں کرنا باقی سارے سمار کو برن کر کے اس کے بعد آپ نے کر میں مکس کر کے پھر فلاش آؤٹ کرنا سر ایسے وہ پروس کر اس کا ڈی ای لیول بہت بڑا ہو ہے وہ کینسر میں کنور ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہہ رہا رہا رہو جو پیٹر اور لنگس انفیکشن کے لیے لنگس جو پیٹر مرکوری رہو لنگس ہے جو آپ کے فیفرے ہوتے ہیں وہ مرکوری ہے اس میں بولتا ہوں کہ ریسپی ریٹری سسٹم is مرکوری اور جو انفیکشن ہے وہ رہو ہے ٹھیک ہے مرکوری اور رہو لنگس انفیکشن ٹھیک ہے شرمیلا جی نمستے نمشکار جی نمشکار سر میرا یہ پیوشن ہے نوطارہ کے اوپر کہ اس میں کوئی 6 8 اور 12 کا لارڈ ہو اور وہ بیٹھا بھی 6 8 12 میں ہو اور وہ ہمارا آتی مطر ہو تو کیا ہم اس کو use کر سکتے اس کے آرٹیکل پغیرہ آتی بارہ کا لارڈ ہے اور نوطارہ کا جو ہمارا بیسٹ فرینڈ بھی ہے تو ہم کیا اس کو use کر سکتے آرٹیکل اگر وہ آپ کا best فرینڈ ہے تو اگر آپ کو use کرتے ہو نا تو آپ 6 8 12 کے جو بھی انکر والے result وہ نہیں آئیں گے وہ آپ کی favor میں ہو جائیں گے اگر آپ اس رہے مہادشا سیٹرن کی ہم جیسے مرکری کو ہم 11 house میں لے جاتے تو 120 بن جاتا اس کا positive hit پر وہ شرمیلا جی پہلے problem کو پکڑنا ہے اگر problem جو ہے وہ documentation سے related ہے تو آپ کو میں نے سکھا ہے کہ documentation کا جو house ہے وہ third house ہے اور documentation کا جو in charge planet ہے وہ مرکری ہے مرکری documentation کا لارڈ بن کے third پہ 180 کے hit لگا رہا ہے تو آپ کو documentation سے related problem آئے گی اس کو پکڑ کے 11 میں لے جاؤ 12 1 2 3 120 کی بن 12 1 2 3 4 12 120 کی بن chan گئی تو وہ i mercury جو ہے وہ documentation آپ کی favor میں آنے شروع ہو جائے ہاں سر پر وہ 5 پہ بھی تو hit مارے گا نا سر تو اس کا ڈگری بنا دیکھو کہ 5 پہ hit بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی کیونکہ ڈگری کے بغیر نہیں ایسے نہیں کہ آپ نے وہاں shift کر دیا تو hit آنے شروع ہو گئی اور دوسری بات کیا ہے کہ اگر آپ نے صرف اپنی problem دیکھنی ہے کہ problem کو ٹھیک ایسے کرنا ایسے تو جہاں بھی پہنچاؤ گے کہ نہ hit تو آئے گی آئے گی آپ نے اپنی problem کو solve کرنے کے لئے وہ ضروری ہے ہاں سر پر جیسے وہ اس کو ہم 11 میں لے جاتے ہیں اور سیٹن سیکنڈ ہاؤس میں ہے جو کی untenanted ہے تو وہ اس پہ 90 ڈگری کی بھی تو hit مارے گا نا بنا کے دیکھو نا شرمیدہ جی ایسے باتوں باتوں میں ہوتا نا نائی 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 سر بنائی تو اس وجے سے دیکھو دیکھو ہوں کہ مرکری سیٹن پہ بھی 90 ڈگری کا مار رہا ہے ادھر تھڑ پہ تو بیلنس ہو رہا ہے پر سیکنڈ سیٹن پہ مار رہا ہے جو کی untenanted ہے میں وہی بتا رہا ہوں شرمیدہ جی کہ کہ اگر آپ پلن کو شفٹ کرتے ہو نا تو آپ کو کہیں نہ کہیں جی رائے گی جی وہ ہمارے رجی جی تھے تو کیا بتا رہے تھے کہ مرکری میں نے ایر سے ٹین پہ لے کے گئی تو میرے کو ریسپیری ریٹری کی پرابلم آگئی سانس لینے کیونکہ فورتھ سامنے تھا نا تو وہ ان کا لنگس کا ہوتا ہے مرکری لنگس کا ایک آرک ہے تو وہ کی 188 ہٹ بن گئی کہا سے کہا آپ نے پہنچانا ہے اگر ہٹ آپ نے نہیں بنانی لیکن آپ نے 9 سے اس کو شفٹ کرو 10 میں لے جاؤ اگر آپ نے 11 میں لے جاتے ہو تو 90 کی ہٹ سیٹ کے اوپر آتی ہے آپ نے مطلب کنٹرول کرنی ہے تو آپ 10 میں لے کے جاؤ اس کو پھر سیٹ کے اوپر بھی ہٹ نہیں آئے گی آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دینے جائے تو اس میں کیا کرنا چی ہوتا ہے نا اگزام کسی کو اٹریکٹ کرنا نہیں ہوتا اگزام تو آپ کو جو آتا ہے آپ نے پس وہ ہی لکھنا ہے تو وہ برین کا کام آتا ہے رائٹنگ کا ہو گیا برین کا ہو گیا تو آپ وہاں مرکوری کو یوز کر سکتے ساریتا جی نمسکار سار نمسکار نمسکار سار میرے ڈیٹے کا ہے اس کو جب سے راہو کی درشا شروع ہوئی ہے اس کو لیکٹیو ڈھوٹس بہت آرہے ہیں لیکٹیو ڈھوٹس آرہے ہیں ہاں جی وہ سکھ سوٹ میں لیکٹیو ہے وہ کیا چکر ہے جی اس کا جو مون راہو کا کومبینیشن بنتا ہوگا نہیں مون فیفت آس میں توریس سائن لگن ہے راہو کہاں ہے راہو سکھ آس میں لیبرہ سائن میں ہے کومبینیشن نہیں ہوگا ساتھ میں ہے اگر پانچ میں گھر میں مون ہے سکھ آس میں راہو ہے تو راہو مون کو فالو کر رہا کا کومبینیشن بنے گا نہیں تو کیا سوشن ہوگا کبھی جان راہو کی دشا چل رہی ہے تو راہو مون کی طرف بڑھ رہا ہے وہ ریٹرو چلتا ہے وہ پیچھے کی طرف چلتا اور مون جو ہے وہ ڈریک چلتا ہے تو مون راہو کا کومبینیشن بن گیا اور دوسری بات کیا ہے کہ مون جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ پانچ گھر ہے پانچ گھر آپ کے برین کا ہوتا ہے تو جب مون راہو کا کومبینیشن ففت ہاؤس میں بنے گا راہو بھی ففت ہاؤس کو فالو کر رہا ہے نا یہ نیکٹیو تھاٹ اسی لیے آنے شروع ہو گئے تو بچے کو ہمیشہ یہ دیکھ نا ہے کہ اس کے جو سامنے چیزے ہے اس کو پوزیٹیو نجر آئیں اس کے روم میں جیسے بھگوان کی پکچرز ہیں اس کو ہر چیز پوزیٹیو پوزیٹیو کیونکہ راہو is observation moon is آپ کا من آپ نے observation جو کرنی ہے نا وہ پوزیٹیو کرنی ہے نیکٹیو اگر سوچ لیا تو نیکٹیو ہونا شروع مندر گردوارے زیادہ لے کے جاؤ مندر کی جو باہر والی دہلیز ہوتی ہے مندر کی جو باہر والی دہلیز ہوتی ہے اور کوشش کرنا کہ وہ بھولے شنکر جی کا مندر ہو شم شنکر کا مندر ہو یالو کلر کا رومال لے کے جانا ہے اچھی طرح سے سنو یالو ہوتی ہے اس یالو کلر کے ہینکی کے ساتھ دہلیز کو صاف کرنا ہے اس کے بعد وہی یالو جو رومال ہے اس کے ساتھ سر ڈکنا ہے سر کو کور کرنا ہے اور مندر میں اندر جا کر ماتھا ٹیک نا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ کچھا دود جو ہوتا ہے اس میں وائٹ اینڈ بلیک تل ڈالنے ہیں ٹھیک ایک چمچ ڈال لینا اور بھولے شنکر جو شیولنگ ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ نے کچھا دود چڑھانا ہے وائٹ اینڈ بلیک تل ڈال کے یہ مون اینڈ راہو دونوں کا کام ہو گئے آپ سر جی میں کر سکتی ہوں باہر کانیڈا میں کانیڈا میں ہے تو اس کی فوٹو سے ٹچ کر اس کا نام لے کے کر دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر وہ کانیڈا میں ہے تو اس کو فون کر دو کہ گلے میں چاندی کی چین ڈال نی ہے ٹھیک جس کو بھی راہو کی جیدہ پرابلم ہوتی ہے اس کو گلے میں چاندی کی چین ڈال نی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ نیک کا یہ پورشن ہوتا ہے اوپر والا راہو کا ہوتا ہے اگر مون راہو کا کمبینیشن ہے تو چاندی کی چین گلے میں ڈال نی ہے مون ہے مون کا راہو کے ساتھ کمبینیشن بننا ہے تب یہ آپ کا جو کوسٹن ہے وہ ریلیٹ ہوگا چھیک ایک بات اس کو بول دینا کہ یلو رمال اس کے پاکٹ میں چاہیے چھیک یلو رمال اگر ہوگا تو راہو بلکل اس کے ساتھ میں نہیں آئے گا چھیک اچھیک راہو جو ہوتا ہے وہ اندکار ہوتا ہے برہم ہوتا برہم ہوتا ہوتا ہے اور انسیکیورٹی ہوتی ہے وہ تو الگ بات ہوگی ایک اندکار ہے اور جو یوپیٹر ہوتا ہے وہ ہماری انسائٹ ہے ہمارا وزڈم ہے بھگوان کی بلیسنگ ہے اس کو لائٹ بولتے ہیں جب بھی آپ کسی روم میں جاتے ہو وہ اندکار کرتے ہیں کیونکہ ساؤت ویسٹ میں جو ہے وہ راہو پلینٹ واس کرتے ہیں اور تھیلیمنٹ بھی چلو ہو گیا لیکن اس کے پیچھے یہ بھی ایک لاؤجک ہے تو جس کو راہو کی پرابلم ہے اس کو جو ہے وہ چین گلے میں ڈالنی چاہیے اور جو یلو رومال ہے وہ مندر کی دیلیز ہے اس کے اوپر ماتھ رکھ کے ہم ماتھ ٹیک تے ہیں کیونکہ جو سر ہوتا ہے وہ راہو ہوتا ہے جب دیلیز کے اوپر راہو کے ستان میں راہو رکھتے ہو نا تو وہ بیسٹ ریمیڈی مانی جاتی ہے اور جب اس کو دیلیز کو پار کر کے جاتے ہو تب گروہ کے درشن ہوتے ہیں مندر کے اندر کیونکہ راہو جو ہے وہ دیلیز پہ رہتا ہے اس کا بھوان کے پاس نہیں وہ پہنچ سکتا اسی لئے بیسٹ ریمیڈی کیا ہے کہ اپنی پاکٹ میں رکھو ٹھیک ہے وہ کام ہو جائے پانی دینا سکتا ریمیڈی ریمیڈی میرے ریمیڈی جو آپ نے ٹوین بیٹھ 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 تو میں نے آپ پہ بیٹھ بیٹھ تو میرے جو مطلب میرے ریمیڈی بیٹھ ہے جو تورس اور جیمینی کے بیچ که میں پہ نہیں سمجھ پایی کی میں تورس سائن کی کی چیئے جیمینی بیٹھ بیٹھ ہوتی ہے روپا جی وہ بیرن راشیاں ہوتی ہیں تو بچہ ہوتا ہی نہیں ہے تو سر میرا تو ہاؤس میں سکھ نمبر راشیاں آ رہی ہے اور اس میں ساتن ہے میں نے چیار پڑھایا تھا امریکہ وہ چائلڈ برث میں کہ آپ نے فیفت ہاؤس کے سابلوڑ کا نقشتہ لڑ اٹھانا ہے سابلوڑ بھی اور نقشتہ لڑ بھی پہلے تو پرومیس دیکھیں گے پانچ میں گھر کا سابلوڑ پانچ میں گھر کا سابلوڑ اور اس کا نقشتہ لڑ دونوں پلینٹ کون سے ہیں کون سے راشی میں ہیں وہ آپ کو پرومیس دکھائیں گے مطلب مجھے ایسے دیون چار سے ڈریکٹری ہاؤس کو نہیں دیکھنا مجھے سابلوڑ کا نقشتہ لڑ دیکھنا ہے وہ تو آپ ویدک پہ پہنچ گئے نا پھر کہ سیتھ ہی آپ نے پانچ میں گھر میں چھے نمبر سائن اٹھا لیا ایسے نہیں کرنا آپ نے دیکھنا ہے کہ پانچ میں گھر کا جو سابلوڑ ہے اور اس کا نقشتہ لڑ اگر دونوں بیرن سائن میں آگئی تو بچہ نہیں ہوگا مجھے سابلوڑ کا نقشتہ لڑ دیکھنا ہے مجھے لگا تو پہلے اوپر چڑھنا ہے اور پھر نیچے دیکھنا ہے سابلوڑ پہلے جا کرنا تو سر یہ مطلب ٹوینز کے لیے مطلب ٹفت کا اور سیونت کا میرا دونوں کا سیم ہوگا سابلوڑ وہ کیسے سر تبھی تو ٹوینز ہوئے نا نہیں ٹوینز کا کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ٹفت ہاؤس کا اگر سابلوڑ جو ہے جو سابلوڑ ہے وہ تین چھے نو بارہ تین چھے نو بارہ میں سے چھے تو سنو اچھی طرح سے سنو جو ہمارے ٹوینز بیبی کے جو راشیاں ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہے تین چھے نو بارہ تو ہم نے اس میں سے چھے کو نکال دیا تھا کیونکہ یہ سب سے پاورفل بیٹس آئے تھا ہمارے پاس کیا بچہ تین نو بارہ پانچوے گھر کا سابلوڑ جو ہے وہ تین نمبر سائن نو نمبر سائن جب بارہ نمبر سائن میں بیٹھا ہونا چاہیے اوکے اس کے بعد جو پانچوے گھر کے سابلوڑ کا نقشتر لڑ ہے وہ تین نو بارہ سائن کے انڈر جو جو ہمارے نقشتر آتے ہیں اس میں سے ہونا چاہیے اوکے پھر ٹوینز پہ پانچوے گھر کا سابلوڑ اور اس کا نقشتر لڑ مرکری ہو گیا تب بھی ٹوینز پہ بھی اور اگر جو مرکری خود بیٹھ گیا تب بھی ٹوینز پہ بھی پھر بھی ہو جاتے ہیں ٹوینز اوکے 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 اور سر میرا ایک دوسرا کوشن یہ ہے کہ اگر فورت ہاؤس میں ہمیں سن اور مرکری مل رہا ہے تو ہم لوکیشن وائز کیا چیک کریں گے مرکری فورت ہاؤس میں مل رہا ہے تو پھر کیا کرنا ہے سر لوکیشن میں مطلب کیا چیک کریں گے کہ ہمارے نیر بھائی کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اوکے گھر کے نیر کیا ہونا چاہیے مرکری ہوتا ہے ایڈوکیشنل انسٹیچوٹ جیسے سکول ہو سکتا ہے کالج ہو سکتا ہے بینک بھی ہوتی مرکریز بینک آلسو جس کو ایٹی ایم بولتے ہیں بینک بولتے ہیں ایڈوکیشنل انسٹیچوٹ کوئی ہو سکول ہو کالج ہو ٹویشنل سینٹر ہو وہ سارے مرکری ہیں اور اگر سن ہے سن بھی ہے تو آپ کے گھر کے بلکل پاس میں کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے کسی بھی ٹائپ تو سر اس کے اندر ہم ایدر ون سیلیکٹ کریں گے یا دونوں چیزیں ملیں گی دونوں ملیں گی اگر تین پلینٹر تو تینے چیزیں ملیں گی یہ مطلب یہ رول ہے ہنڈر پرسنٹ ملے گا ہی ملے گا ہنڈر پرسنٹ ملے گا بتا چاہے آپ اپنی لائف میں کل ہی پہ بھی جاؤ وہ پروگرام ہو جاتا ہے پروگرامنگ ہو جاتی ہے جب آپ کا جنم ہوا جہاں جاؤگے آپ کو وہ چیزیں وہاں میں نہیں تو سر یہ سیٹن ہوگا تو کیا وہ نالا سے ریپرزنٹیشن ہوگا پہلے تو سیٹن کیا ہوگا اگر سیٹن ہوا تو آپ کا کلی جیسا کلہ جیسا گھر ہوگا پرانا آپ کے گھر کے بلکل سامنے یا بلکل پیچھے کوئی خندر ہوگا کوئی گھر خندر ٹائپ ہوگا اوکے 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 سر 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 نمشکر سر سر بہت سارے کوششن ہیں بٹی کی کوششن پوچھ دیم سو دیکھ سب کو چانس ملے آپ کو چانس تو نیکس سیشن میں بھی ملنا ہے جی کوئی بات نہیں سر ہم لوگ جب کسی کی ماریج کے ٹائمنگز دیکھتے ہیں تو آپ نے ہم کے پی چارٹ پر جائیں گے سیون تھا اس کا جو سب لڑ کا اینل ہے اس کی سکرپٹ جو بھی بنایں گے اس کے سب ٹائم آف پریڈکشن کب کیسے ہوتا ہے اب پرومیس آ گیا 2711 میں سے آ گیا پرومیس مہادشہ لیول پہ بھی آ گیا اینل لیول پہ بھی آ گیا سب جگہ آ گیا پرومیس اب اس کو ٹائم کو کیسے پریڈکٹ کرتے ہیں کی کب ہوگی کیونکہ انتردرشہ تو دو سال دھائی سال کی ہے تو کیسے پریڈکشن ہوگا سر کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پرومیس چیک کر لیا جی ہو گیا جی اس کے بعد میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جوپیٹر جو ہوتا ہے وہ شادی کا کارک ہوتا ہے ٹھیک ہے جوپیٹر جب سب سے پہلے تو ہو گیا کہ آپ نے وہ جو کامبینیشن ہے وہ بنا لیا جوپیٹر جب وینس کے اوپر درستی ڈالے گا درستی کیسے ڈالے گا آپ کو پتہ پانچ سات نو درستیاں ہوتی ہیں جوپیٹر کی وینس کی ساتھ بھی ہوتی ہے درستی سمبند ہو گیا وینس کی ڈگری آپ کے نیٹل چارٹ میں کتنی ہے سپوس کر لو 14 ڈگری وینس کی ہے جوپیٹر کی جب 14 ڈگری آ گئی وہ دن ہوگا میریز کا اور اپنے اپنے چارٹ اٹھا کے دیکھ لینا ڈیٹ نکال کے دیکھ لینا جوپیٹر جب وینس کے اوپر درستی ڈالے گا اور اس کی ڈگری کے ساتھ میچ کرے گا وہ دن ہوگا میریز کا اوکے سر تو اس میں اس میں ہمیں اس میں ہمیں کمبینیشن بنا کے دیکھنے اوکے سر اس کا مطلب ہے ٹرانزیٹ میں جوپیٹر اس سمیں جہاں چل رہا ہے اور ہمارے نیٹل چارٹ کے وینس پہ اس کے اوپر یا پھر ٹرانزیٹ کے ہی وینس پہ نیٹل کی وینس پہ ٹرانزیٹ کا جوپیٹر ہو اور نیٹل کا وینس ہو اوکے سر تو اس میں شنی کا کوئی رول نہیں ہے نئی جی نئی شنی کا جب بھی آپ نے دیکھنا ہے وہ پر فیشن کا دیکھنا ہے جوپیٹر مانگل وینس یہ تین پلینٹ ہوتے ہیں شادی کروانے کے اسی لیے جب شادی ہوتی ہے منترچان ہوتے ہیں ریلیجیس پروگرام ہوتے ہیں ریڈ ہوتا ہے وینس ہوتا ہے ڈاکوریشن ہوتی ہے ساری چیزیں منگل وینس اور جوپیٹر کے کامبینیشن سے ہوتی ہے ایک بات نوٹ کر لینا جو آپ کو ابھی نہیں بتائی آپ کو میں نے کیا بتایا تھا کہ ہس بینڈ کا جب دیکھنا ہے تو کیا دیکھنا ہے منگل دیکھنا ہے سر لڑکی کی کنلی لیکن اگر سیکنڈ ہس بینڈ ہے تو یہ نہیں بتایا سیٹن ٹھیک ہے سیکنڈ ہس بینڈ is سیٹن فرسٹ ہس بینڈ is منگل ایسے جاتا جی اور سر اب بھی تھوڑا سا کنفیشن یہ ہو جاتا ہے کبھی ہم ڈیون چارٹ سے کچھ دیکھ رہے ہیں جیسے کی پروفیشن کون سا فالو کر رہے ہیں تو بینن تھیوری میں ہم آ جاتے ہیں ڈیون چارٹ پہ کبھی ہم کپی چارٹ پہ آ رہے ہیں تو کچھ پریسکائیب چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں ہم ڈیون سے دیکھیں گے یہ چیزیں جب بھی پلینٹس کے کمبینیشن دیکھنے ہے کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھا ہے تو ڈیون چارٹ جب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے پلینٹ کے اوپر کون سا پلینٹ درشتی ڈال رہا ہے ڈیون چارٹ جب آپ نے ٹرائن کے اوپر کام کرنا ہے ڈیون چارٹ جب آپ نے راشیوں کے اوپر کام کرنا ہے ڈیون چارٹ کے پی چارٹ آپ کو بس بتاتا ہے کہ ایکچول میں آپ کا پلینٹ بیٹھا کس ہاؤس میں آپ کو سب سے اچھے ریزلٹ پلینٹ کہاں دے رہا ہے سر جو بھی سکرپٹ بناتے ہیں اس ہاؤس کا NL کا یا اس پلینٹ کے سب لوڈ کا NL یہ پلینٹ وہ کے پی چارٹ ہوگا ہے اور جب ہاؤس کی بھی سکرپٹ بناتے ہیں وہ بھی کے پی چارٹ کے پی چارٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر thank you so much میرے چھوٹے چھوٹے چارپانٹ جنرل کوئیسون ہے ملک ہے تو زیادہ جتنا آپ تائم دوگے پر جنرل کوئیسون ہے کسی پٹیکولر چارٹ سے ریلیٹڈی ہے آفیس پولیٹکس سر کہاں سے بیٹھتے ہیں آفیس پولیٹکس کا کوئی بندہ شکار ہوتا ہو تو وہ کون سے اس کے چارٹ میں کون سے گھر کو ہم دیکھیں جی آفیس جا 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 ہو گیا نا ہاں جا جا مطلب لگ پولنگ کی بات کر رہے ہاں 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 جتنا بھی ہیٹن کام ہوتا ہے لگ پولنگ کا وہ آٹمہ گھر ہے آپ کے سامنے کچھ اور ہے پیچھے کچھ اور ہے پرابلم آپ کو دے رہے ہیں پیڑا آپ کو دے رہے ہیں سارا کچھ ہیڈن چل رہا ہے لگ پولنگ چل رہی ہے ٹوٹلی is ایٹھ ہاؤس نیرہ جی آپ کی آواز نہیں آرہی آب آب ہی ٹھیک تھا سر اگر ہراری چارٹ اگر کسی کا چارٹ نہ ہو کیا ہراری چارٹ بنا دیو تا ایک ٹیوٹ کرے جا سکتے ہراری چارٹ میں اتنی پاور ہے نیرہ جی دیو تا ایکٹیویٹ کرنا ہے ٹیٹو ایکٹیویشن کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے ہراری چارٹ کا چارٹ بنا کے کر لی نا آ کو کبھی بھی مطلب جو ہے نا جس کو بولتے ہیں کہ بیڈ ریزلٹ نہیں آنے والے آپ کی تاہیم جو اس کے من کے اندر ہوں گے وہی آئے گا آپ کے چارٹ کے اندر ریامرڈی دے سکتے ہو 45 دیو تاہیم کر سکتے ہو everything you can do with the help of حراری چارٹ ہاں جی نیرہ جی چلو شیل اندر جی سر میرے چھوٹے ہیں میرا ایک جب سے ریلیٹیڈ تھا جو چنین کا ہیٹ بنا گیار ویڈر پہ ویڈ aguیر ایمپیکٹ آیا بو سنی کی انتر جیسا ختم ہو رہی مرکری صاحب ملٹیپل ہاؤس دے رہا مطلب این ال ہے مطلب اس کی دسا شروع ہو نی مون این این پانچ آٹھ اگر ملٹیپل دے رہا ہے تو پانچ بھی آرہا ہے جو نیگیٹ کر رہا ہے اور چھے اور دس بھی آرہا ہے تو ففت کو یوز کر کے چھے دس کا بینفیٹ آ جائے گا پانچ چھے دس کا کامبینیشن آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ آپ کے پرفیشن میں آپ کی پرموشن ہونے والی ہے آپ کا نیم اینڈ فیم سٹیٹس بڑھنے والا ہے لیکن اگر آپ کی جوب جو ہے وہ پانچ میں گھر سے ریلیٹڈ ہوئی تو پانچوں گھر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا تاکہ انٹرٹیٹمنٹ ایجنسی کا ہے سپورٹس کا ہے سلیوشن پروائیڈر جو ہوتے ہیں وہ ہے سوفٹوئے ڈیولیپمنٹ کا جو کام کرتے ہیں وہ ہے اینکرین کا کام ہے اینکیشن کا کام ہے کوئی بھی پانچ میں گھر سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر جوب کرتے ہو تو آپ کے جوب میں آپ کی پرموشن کے سمٹمز سٹارٹ ہو چکے ہیں سر بڑھ میرا تو ایک لیے فیسٹ کا ہے میں ایک کیوں ہوں بائی پروفیشن سو کیا پروفیشن ہے سر میں فنانس میں کام کرتا ہوں ملٹی نیشن کے ساتھ پر تیے ہوں بیسیقلی بائی پروفیشن پاس چل رہے ہو تھوڑا سا سلونی میں فنانس میں کام کرتا ہوں سینئے ماننجمنٹ لیبل پر ملٹی نیشن کے ساتھ پچھے سال سے اور اب بیسیقلی پروفیشن میں سی ہوں چارٹڈ اکاونٹنٹو سر تو ابھی آپ کا گولڈن ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے جتنا بھی سی اے کا کام ہے اکاونٹس کا کام ہے یہ سارا مرکوری کے انڈر ہے تو سکس ٹین تھ اینڈ فائیو آ رہا ہے آپ کو پرابلم نہیں آئی اچھا ہونے بڑا ہے ایک لی ہیٹ اس کا نا ون ایٹ ٹی پہ آیا تھا اس نے پروفیشن گین کو میجر ہٹ گیا میں نے سیکھا ہی بشلے بھی کہ تو پہلے کبھی سمجھی نہیں تھی اس کی بات وہ بلکل ون ایٹ ٹی کا سیٹن کا ہٹ آیا سیٹن جب کی کیونکہ اگر آپ کو نالج نہیں ہے نا شلندر جی تو آپ کیسے دیکھ سکتے ہو ابھی آپ کو پتا چلا کہ فیفت ہاؤس میں ہے ون ایٹ ٹی کی ہٹ بن رہی ہے 11 پہ تو آپ کا جو فرنڈ سرکل ہے آپ کی کنیکٹیوٹی ہے آپ کی سوسائیٹی سے لنک ہے آپ کا پروفیٹ این گین ہے اس کی دھجیاں اڑا دے گا کیونکہ دھائی سال کر دیا اس نے دھائی سال کر دیا اپنے ایک مہینہ بچائے تو آپ ریمیڈی چھوڑ گو ابھی ریمیڈی کرو ایک مہینہ بچائے کرو مہینہ میں آپ کو کیا بتا رہا تھا چلندر جی کہ میرے پاس ایک کلائنٹ آیا تھا کیتو کی دشاہ تھی جس دن میرے پاس آئے اس دن لاسٹ دن تھا تو میں نے ان کو میں نے بتایا تھا کہ میں نے کانگریس بولا تھا ان کو جو ہمارے روڈس بنتے ہیں ان کے وہ کوئی چیف انجینئر تھے تو وہ رات نہیں نکل سکی ان کی ٹھیک ہے نا تو جو پرابلم والے پلینٹ ہوتے ہیں اس کا ایک ایک دن جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا آپ نے کیر کر کے چلنا ہے یہ نہیں ہے ایک منت رہ گیا تو آپ ریمیڈی شوڑ دوگے ریمیڈی پروپر ابھی کرنی ہے جب اس کا سما ختم ہوئے گا اس کے بعد مرکری کو پاورفل کرو آپ کیونکہ مرکری سے بہت اچھا چلے گا بہت اچھا سر اچھا سر اس میں ایک پس جواب سے کوشن ایک لاسٹ کوشن سر میرا مرکری جو ہے ساری سٹن جو ہے ریٹرو گیٹ ہے فیفٹ میں اور وہ دے بھی 5.11.12 دے رہا ہے 5.11.12 بڑt اسی کے پیریڈ میں مجھے شیئر ٹریڈنگ میں میجر ٹریڈنگ ہے میرا انویسمنٹ کا کام نہیں ٹریڈنگ کا کام ہے اسی کے پیریڈ میں کافی نقصان ہوا اس سے پہلے اچھا تھا بڑt اسی سال میں کافی ڈاؤن ہوا جب کیوں 5.11.12 دے رہا ہے تو 5.11 آپس میں بیلنس کر رہے ہیں 12 کار رہا ہے 5.11.10 دے تو رہا ہے وہ ٹریڈنگ کے لیے 5.11.12 5.11.12 5.11.12 ہو گیا 5.11.12 دے رہا ہے آپ کو آپ کو چاہیے تھا کہ جو شیئر تھے جو ٹریڈنگ کا کام تھا اس میں انویسٹ کرتے ہیں اگر اس میں انویسٹ کرتے تو 12 ہاؤس جو تھا آپ کا یوز ہو جاتا آپ نے انویسٹ نہیں کیا اور پروفٹ این گین پہ اس کی 180 ہٹ دی تو اسی لیے آپ نے جو کام کیا اس میں آپ کو پرابلم آئی اگر آپ 12 ہاؤس کو یوز کر لیتے انویسٹمنٹ کر لیتے انویسٹ کرتے اس کے کام کے اندر پھر آپ کو پرابلم نہ آتی تو انویسٹمنٹ میں نے کری ہوں انشورنس ریلیٹڈ کری وہ میرے کال سے بینیفٹ دے گئے کہ زہو ایٹ کی دسہ چل رہی مہا دسہ ایٹ ہے تو انہیں انشورنس ریلیٹڈ جو کری وہ اچھا کر رہے ہیں جہاں شیلنگل بھی آپ نے اس کی لیے بتاتا ہوں کہ جو ہاؤسیز آپ کو ملتے ہیں آپ نے اس کو یوز کرنا سیکھنا ہے جب آپ نے پلینٹس کو جہاں ہاؤسیز کو یوز کرنا شروع کر دیا تو کوئی چھے نمبر نہیں ہے کوئی آٹھ نہیں ہے کوئی بارہ نہیں ہے کوئی گرو رہو چندار جوگ نہیں ہے کوئی رہو مون کچھ نہیں ہے جس دن آپ نے یہ کام کرنا سیکھ لیا جس کو آج کل الائنمنٹ بول رہے ہیں تو بس آپ کا کام ہو گیا سر چھوٹے اور سر ایک کیتو پہ دو کوششن ہیں میرے سر کیتو میں ایک کو آپ نے کھانا بولا میرا سیکنڈ میں کیتو ہے ٹھیک ہے اب میں بلکل ویجی رہا ہوں میں یہ تو نہیں شروع کر سکتا نونوی جو گرہ بٹ میں اس کا کیونکہ سیکنڈ میں کیتو ہے فرسٹ ہاؤس میں پہلی راشی میں منگل کیتو ہے تو اس کے لئے ایک تو کھانا جو آپ نے کہا تو منی کا سورس ہے تو اس کے لئے مطلب کھٹی چیزیں کھانے کھانے کا نہیں ہے سپائیسی کھالو سپائیسی کھالو تھوڑا سا تیکھا کھالیا کرو کہ تو ایکٹ از منگل اور منگل کے سائن میں بیٹھا ہوا ہے تو سپائیسی کھالا تھوڑا تھوڑا سپائیسی کھالیا کرو پیسے ہو کی کبھی پرابلم نہیں آئے سر ایک کیتو اور سیکنڈ میں ہو تو مطلب انویس چھوٹی چھوٹی کرنی ہے مطلب یا انویسمنٹ چھوٹی کرنی ہے آپ کو پلینرز کے کارکتتو ملتے ہیں نا ان کے ایٹریبیوٹ ملتے ہیں آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اگر کیتو سمال ہے نا تو پیسے کی جو ایف ڈی کروانی ہے جہاں کوئی انویسمنٹ کرنی ہے پیسہ آپ نے چھوٹی چھوٹی جگہ پر چھوٹی چھوٹی انویسمنٹ کرنی ہے تو ایسٹروجی تو آپ کرنا سٹارٹ کری دیا ہے کیونکہ سیکنڈ میں کیتو ہے ایٹھ پہ درشتی ہے اس کی ٹھیک نا تو کیتو تو ہی اکالٹ کا تو آپ نے وہ تو کام سٹارٹ کر دیا ہے ٹھیک سر ایسٹروجی بیلکل بیلکل سر ایک لازم سر ٹائمنگ سر میرے ٹائمنگ ٹھوڑا ابھی انہوں نے کوششن پوچھ لیا میں اس کو خوالو کروں گا سر میرے ایوانیٹی دیکھا سارا دیکھا میری بزرکون بی تھرٹین رومبر کو سٹوک بہنیس کو بہت ایسے بیلک بھی آگیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ مون پہ اس بانیٹی کا ہیٹ آنا چاہیے کیا مون پہ ایٹ آئے مطلب وہ مجھے ٹائم نہیں ہو پا رہا کی مطلب تیرہ نومبر کو کیوں آیا برین تو اس میں تھوڑا گائیڈ کر سکتے ہیں کی کی دیکھو مطلب آرہ سر مانیٹی سیٹن کا ہیٹ آرہ ہے مون پہ آٹھ دس ڈگری سے میس ہو رہا منگل کا منگل کا ہیٹ آئے بہت سی چیزیں شلندر جی دیکھ نی پڑتی ہے چار کے اندر وہ جو آپ کا سب لار کا نقشتر لار وہ کون سا پلانیٹ ہے وہ کون سے کومبینیشن کے ساتھ چل رہا تھا ٹرانزٹ میں کہاں کہاں پلانیٹ بھی چل رہے ہیں اس کا فورت آس کے اوپر ہٹ بن رہا ہے یہ ساری چیزیں نوٹ کرا کرو شنی جو ہے وہ دس نمبر سائن میں چل رہا ہے اس ٹائم پہ تو دس گیارہ بارہ آپ کا فورت آس ایک دو تین وہ تو سکس بن رہی ہے گریشتی شنی کا نہیں آرہا سر مانگل آپ ریشتی ہو ہے برین سرجری ہو ہی اور اس پہ سرجری نہیں برین میں ہٹ آیا برین کا اس ٹائم پہ کہاں ٹرانزٹ کر رہا تھا مانگل گریشتی تھوڑا بچ رہا ہے مطلب ہو نہیں ٹرانزٹ گیا وہ جو برین سٹاک ہو گیا وہ سارا ٹوٹلی مرکوری کے ساتھ بیس رہے گا تو آپ دیکھو کہ مرکوری کا سائن ہے وہ مرکوری جو ہے وہ ٹرانزٹ کہاں کر رہا تھا وہ مانگل کے بلکل پاس تو نہیں پہنچا جا اس کی ہٹ نہیں بھنی نائنٹی کی ہٹ بھی دیکھو 45 بھی دیکھو نائنٹی کی بھی دیکھو یہ ساری چیزیں نوٹ کرو ٹھیک ہے سر 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 بلکل بلکل جس کا فرس سیشن ہے وہ دوبارہ کریں گے 15 دسمبر سے 18 یا 19 ہو جائے گا آئی ٹھیک ہے سر بہت بہت رہنے والی ہے ڈیلی میں گرگاؤں میں ممبئی میں تو پھر میں دیکھنا پڑے گا دو تن دن لیٹ ہو سکتا ہے لیکن جن کا فرس سیشن ہے وہ نیکس میں جوائن کریں گے اسی لیمہ جیدہ ٹائم ان کو نہیں سکتا سکتا بلکل بلکل سر میرے ٹیٹو ایکٹیویشن کے سبند میں آپ نے بتایا تھا اگر کسی کی میریج ناشو ہو رہی ہو تو سیدھا کیا دشا انتر چک کر کے سیدھا پلینٹر پوزیشن کا چک کرنا آپ نے جس کی دشا چل رہی ہے جیسے مہا دشا چل رہی ہے شکر کی شکر کا ریزرٹ تو اس کا نقشتر لڑی دے گا نا جی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جیسے وینس کی دشا چل رہی ہے وینس جو ہے وہ سن کے نقشتر میں جی تو آپ نے سن کو پکڑنا ہے وہ easy لیے پکڑا ہے کیونکہ ریزرٹ دینے والا پلینٹ وہ ہی ہے پلینٹ پیشن پہ جانا ہے اور جو دشا کا لڑ ہے وہ کون سے نقشتر میں بیٹا ہے اس نقشتر لڑ کو پکڑنا ہے نقشتر لڑ کو پکڑ کے دو نمبر سات نمبر گیارہ نمبر تینوں میں سے کسی میں اگر سر وہاں پر راہو شو ہو گیا پھر کوئی بات نہیں راہو بیٹھا کہیں اوپر ہو اگر راہو ہے کتو ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا میرے ساتھ پیرنڈ ایک ہاؤس میں بیٹھے تو میرے کو کیا پرابلم ہے سب ہی کی ایک بیٹھا دو بیٹھے دین بیٹھے چار بیٹھے پانچ بیٹھے کوئی پرابلم نہیں لیکن آپ نے یہ جرور دیکھ نا ہے کہ آپ کو اگر کوئی اور alternate ملتا ہے کہ اگر وہاں راہو ہے سیٹن ہے اس کا anti planet ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی اور حل ہے تو آپ نے وہاں اس کو use کر نا ہے اگر آپ کو alternate اور کوئی نہیں مل رہا تو پھر آپ نے وہاں کر دینا چاہے وہاں کوئی بھی پیانر بیٹھا نہیں مال لگن کی کنڈلی ہو تو فرسٹ ہوس آگیا سیون تو اگر راہو شو ہو گیا تو پھر ماتھے پر راہو اس کلر کا ٹکہ لگائیں اس کا نشان کریں گے لگر کون سا ہے سیون لگن ہو گیا لیبرا لگن موسیقی موسیقی ہوس میں کون سا سائن ہے ایک نمبر ایک نمبر آگیا ٹھیک ہے تو آپ کیا بول رہے راہو آگیا جی تو یہ دیکھو منویر جی نے بتا دیا کتنا لیڈیس کے لیڈیس کے لگائیں ٹیٹو کی بات نہیں کر رہا کیا ڈال سکتے ہو تربان ڈال سکتے ہو جو دوپٹا لیتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہو وہ راہو لینا ہے راہو کے کلر بندی لگا سکتے ہو وہ ہی بات کر رہا نا بندی والی اس کلر چندر پاوڈر جی جی اس کا تلک لگا سکتے ہو وہ بھی راہو کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے مرمیر جی بتا رہے ہیں ہیر کلپ لگا سکتے ہو بہت ٹھیک ہے پر دوسرا سار اگر شو رہا ہے 2711 شو رہا ہے تو پھر وہاں پر جو سبل راہو آگیا پھر اس کا کیا کریں کسی لگن میں اگر 2711 ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تو ہوس ایکٹیویٹ ہو گئے تو شادی میں کوئی پر بلیم ہی نہیں ہے پھر تو ہو گئی شادی کس لیے کرنی ہے ٹیم لگے گا اس میں ٹیم سال بھی لگ سکتے آپ چاہتے کو جلدی ہو جائے جی تو راہو کو جو آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ 2711 میں کسی بھی ٹائپ یوز کر سکتے ہو راہو تھرڈ تھرڈ اس میں نائنث راشی میں راہو کا جو بھی سمان ہے جیسے راہو کا کلر کون سا ہوتا ہے سموکی کلر ہے نا جس کو گری کلر بولتے ہو جی تو وہ اس کا کلپ لگا لو ہیر بینڈ لگا لو ٹھیک ہے وہ کام کروا دے گا نہیں تو کیا ہے کہ وائٹ چندر پاودر ایک کٹوری میں ڈال کے تھوڑا سا ویٹ کر کے اس کو ماتھے پر تلک لگانا شروع کرو ٹھیک ہے اچھا اور ان کا جو روم ہے جی روم کی جو east direction ہے جی وہاں metal کی wind چائم لگا دو ٹھیک ہے کیونکہ metal کی جو wind چائم ہے نا وہ راہو کو activate کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اگر سیونت ہاؤس میں ایک نمبر سائن ہے تو ایک نمبر سائن east direction ہے جی جی تو اگر آپ اس کے روم میں سپیشلی بیٹی کے روم میں wind چائم metal کی لگاتے ہو تب بھی کام ہو جائے ٹھیک کرنے 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 تھنکو سر بس یہ باقی فون پر کوئی بات نہیں سر at anytime آج پونم گپتا جی نمش پا سر یہ آپ کے واج آ رہی ہے آپ یہاں سے اپنے آپ کو میوٹ کر دیتے ہوں اپنے آپ کو میوٹ کرو نمش کر نمش کر نمش سر یہ آپ نے سکن پروبلم کے لیے بتایا تھا 11 house میں سکن پروبلم ساتھ کیا اس کے لیے کیا ریمیڈی ہوگی دہی والی وی نس دہی کرد اگر دو چمبت جو ہیں وہ آپ دہی کے سنک میں ڈال کے پانی شوڑ دیتے ہو اور دہی نہیں کھاتے بعد میں پرفیوم ڈیو یادہ یوز نہیں کرتے سپیشلی برینڈڈ جو ہیں تو وہ سکن کی پروبلم جو ہے وہ بہت لگی ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوگا اگر 3 5 7 5 6 5 6 5 ہوتی ہے تو وہ پروبلم اٹک لی ہوتی ہے آپ نے اس پلینٹ کی ڈونیشن کرنی ہے اگر سولہ سال کی اگر ہے سولہ سال میں ایک منتھ میں ایک بار کر دیا کرو جب آپ کے پاس ٹائم لگتا ہے کرو ایک سر جیسے سارے پلینٹ کا یوٹیلائز کیسے ہوگا جیسے آپ نے منگل کی اور بدھ کی ریمیڈی بتائی ہے وہ کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں نالیج نہیں ہے جیسے بھولا تھا کسی بھی ٹائپ کی کر سکتے ہو جیسے گھڑ کی ریوڑی ہے اس میں صندوق ڈال کے جل پر کر سکتے ہو کچھن کے جمین پر بیٹھ کے روٹی کھا سکتے ہو ٹھیک ہے جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے تندور ہوتا ہے جو تندور ہوتا ہے جہاں آگ جلا کے روٹی بنائی جاتی ہے وہ بھی منگل کا تندور میں میٹھی روٹیاں بنا کے کسی کو باٹ دو گے وہ بھی منگل کی بیس ریمیڈی ہے لیکن ریمیڈی کرنی کیسے وہ مین چیزیں ہیں وہ تو میں آپ بھی دوں گا ساری بتا رہا ہوں نا یہ بات نہیں ہے پونم جی کہ آپ کا آس سیشن ہے تو وہ آپ میرے سے کٹ جاؤ گے گروپ سے کوئی آؤٹ نہیں جاتا میں گروپ نیا بنائی لیکن گروپ سے کوئی آؤٹ نہیں جاتا ٹھیک ہے نا آپ کا جو میسج آئے گا جب میرے کو فون کرو گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے میری بات سن لو پہلے سسٹم کیا ہے کہ آپ کو پی ڈی ایف بیج دوں گا کیا کیا آپ کر سکتے ہو کس کس پلینٹ کا چکر کیا ہوتا ہے ایک نمبر پانچ نمبر نو نمبر سائن میں اس کو بولتے ہیں فائری سائن اگنی تطو تو جو بھی پلینٹ ایک پانچ نو میں ہوں گے اس پلینٹ کی جب بھی آپ نے ریمیڈی کرنی ہے اس کا ہون کرنا ہے کیونکہ وہ اگنی تطو سائن میں بیٹھے ہوتے دو نمبر اس کی کلر تھی ریپی یوز کر سکتے ہو اس کی جو بوٹی ہوتی ہے ہر پلینٹ کے پلانٹ ہوتے ہیں وہ پلانٹ کی جو جڑ ہوتی ہے اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو اس کو یوز کر سکتے ہو تین سات گیارہ سائن جس کو ایری سائن بولتے ہیں اگر آپ کے پلانٹ وہاں بیٹے ہیں آپ کو پرابلم دے رہے ہیں آپ نے اس کی ریمیڈی کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے بڑیا ہے منتر چارن تین نمبر سات نمبر گیارہ نمبر سائن میں جو پلانٹ بیٹھتے ہیں اس کی ریمیڈی کرنے کے لیے آپ کو منتر چارن کرنے چاہیے اور جو چار آٹھ بارہ سائن میں آپ کے پلانٹ بیٹھتے ہیں وہ آپ کو پرابلم دیتے ہیں تو اس کی آپ کو ریمیڈی کرنے کے لیے جل پروا کرنا ہے کسی بھی پلانٹ کا جو بھی پرابلم دے رہے جیسے شنی دے رہا تو اس کے اُڑد ہوتے ہیں بلیک کلر کے راہو اگر پرابلم دے رہا تو اس کے جاؤں ہوتے ہیں سوکا ناریل ہوتا ہے کچھے کوئلے ہوتے ہیں جس سارے راہو کا سمان ہے تو اگر چار آٹھ بارہ میں وہ پرانٹ بیٹھے ہیں تو وہ سمان سے ریلیٹر جتنا بھی آبجیکٹ ہے جتنا اس کی آپ سٹون یوز کر سکتے ہو اس کا آپ کیا بتاتے ہوں اس کو جو پلانٹ سوتے ہیں اس کی جڑ کو یوز کر سکتے ہو اور وہاں ایک اور چیزے لکھو کہ اس کا جو سمان ہوتا ہے وہ آپ نے جمین کے اندر دبانا ہوتا ہے کیونکہ وہ پلانٹ ہوتے راشیہ ہوتی ہے سو جب بھی راشیوں کے اوپر کام کریں گے تو ڈی ون کے اوپر بات کر نشان جی جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں جو نیو سیشن میں آنے ہیں ان کا کوسٹن اگر نہیں لیا جاتا تو گصہ نہ کر نا کیونکہ میرے ساتھ وہ پورا منت رہنے والے ہیں ان کو سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں کوئی چنت والی بات نہیں ٹھیک ہے تو آشمی جی جب میں آشمی جی سے کی طرف دیکھتا ہوں ملے کو ڈر لگنے لگتا ہے اس لئے بار 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 بولتا ہوں آپ جی نشان جی سر میرا ایک کوششن ہے اگر سیٹن مون کو مون ایت اپنی راسی میں ایت ہاؤس میں بیٹھا ہو ہے تو سپورٹس میں اچھا کر سکتا سپورٹس کہاں سے آگئی مون کے انڈر سر مون ایت مومنٹ نائی سپورٹس کا جتنا کام ہے نا وہ منگل کے انڈر آتا مومنٹ تو کسی بھی چیز کی ہو سکتی جی اگر سیٹن مون کو فالو کر رہا ہے اور مون ایت تھا اس میں بیٹھا ہے تو اس کے لئے بیسٹ پرفیشن جو ہے جہاں تو پیٹرولیم کا رہے گا جہاں اکلٹ کا رہے گا آٹ نمبر اکلٹ مون من کی بات پڑھنے والے جو سائیک ایسٹرولوجر ہوتے ہیں ہیں وہ ہو جہاں ایسٹرولوجر اکلٹ سائیک ایٹریس اور دوسری بات لیکوڑ کوئی بھی کام پانی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام دودھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام جی 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 کام میں آپ کی موی موی جدہ رہتی ہے جیسے ٹور ٹرائیولز کا ٹور ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اینڈ سر اسی مہیں آگے بینس مارچ کو فولو کر رہے ہیں تو آپ پیسہ تب تک نہیں آئے گا جب تک آپ property کا کام نہیں کر ایک میرے دوست تھے مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی ایسا کام ہوگا جو نہیں کیا ہوگا کیونکہ سکسٹی سیونٹی کام تو میرے کو گنا دی انہوں نے سکسٹی سیونٹی بینس کی بات کر رہا ہوں کسی میں سکسس نہیں لیکن property کا کام کبھی نہیں کیا جب میں نے چاٹ اٹھا کے دیکھا وینس منگل کو فالو کر رہا اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور ڈگری دو پلاوٹ لیے تھے بس جتنے سکسٹی سیونٹی کاموں میں سے لاؤس ہوئے تھے نا وہ دو پلاوٹ نے پورے کر دیئے تھے اور وہ اس ٹائم پہ جس کو بولتے ہیں نا که آور پیشنیٹ ہو چکے ہیں مطلب چوبیس و وہ بھی ان کی فیور میں ہو جاتی مطلب کیا ہے پیسہ آپ کو منگل اگر فالو کر رہا ہے وی نس پوری اس کو فالو کر رہا ہے تو واسطو کا کام اگنی سے ریلیٹڈ کام ویپن کا کام کچن کا کام پولیس کا کام سینہ کا کام اور سب سے بڑی پروپرٹی مون کو فالو کر رہا ہے اور موس ماس کو فالو کر رہا ہے تو اگر سکتے بڑی دونوں کا کام بڑی بن جائے گا تو مون آرٹس تک بھی آجائے گا اس میں پروپرٹی کا بھی کام آگیا اس میں کام آگیا کریک ایٹ ہاؤس ٹانس فورمیشن کا بھی ہے تو پروپرٹی کے اندر ٹانس فورمیشن بھی رہی گا ٹانس جب آرکی ٹانس فورمیشن کا ہے جب جب بھی جس کی لائف ون ایٹی پہ گھومی ہے ایر تا اس کی دشا کے اندر ہی دیکھ گئی جب بھی ایر تا اس میں جو پلانیٹ ہے جہا ایر تا سائن ہے اس کے لڑ کی جب دشا چلتی ہے تو بندے کی لائف جو ہے وہ ون ایٹی پہ گھوم جاتی جو کر رہا ہوتا ہے جو اس کی سوچ ہوتی ہے جو اس کی ڈریس سینس ہوتی ہے جو اس کا پرفیشن ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا جی کریکٹ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ میں اس لائن میں جا سکتا ہوں میں نے بہت سے چار دیکھ کی دشا آئی تھی دو یار پانچ میں میری میری کی دو یار پانچ میں دشا آئی تھی اس کے بعد دو یار بارہ میں وینس کی چل رہی گیا دو یار بتیس تک چل تو دو یار پانچ میں میری شادی ہوئی تھی جی ٹھیک ہے تو کتو بیٹھا تھا ایڑ تھا اس میں کے پی چاٹ میں تو میرا اور کوئی کام تھا جس کو وہ بہت ہے ڈیپارمنٹل سٹور جی جی وہ تھا اور ایک سائے بھا کا جانکہ آیا میری لائی میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں اس لائن میں چلا جاؤ کبھی سوچا یہ نہیں تھا تو لائی جو تھی وہ ساری کی ساری چینج ہو ساری کام کروا دیا سمی سر ایک اور چھوڑا پوشن ہے جی پیاس میں سر اگر کوئی بھی پلانیٹ جی پیاس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو بھی اگر پلانیٹ ریٹرو ہے تو اس کو کس ہوس سے کاؤ کریں گے جس میں وہ ریٹرو ہے اس ہوس ہوس کاؤ کریں گے پوش کرلو آپ کا jupiter جو ہے وہ 9 number sign میں بیٹھا دی 1 کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جو VNN ہوتا ہے جو train بناتے ہو وہ D1 chart سے بناتے جی سر جی سر تو کیا ہوتا ہے کہ 9 number sign میں آپ jupiter بیٹھا ہے لیکن وہ جب آپ کا جنم ہوا وہ retro تھا جی سر سر تو آپ کا train 15 9 کا نہیں 80% اس کے ملتے ہیں آٹھ نمبر کے دے رہا ہے result 80% تو پھر آپ کا train جو ہے وہ 48 12 کا بننا چاہے gps میں کیسے سپوز gps میں سیٹر ریٹرو ہو کے کسی بھی سائن میں بیٹھا ہوا ہے تو جو جو gps code ہے تو جب ہم لوگ ہم لوگ کاؤ کریں گے تو جس ہم ریٹرو ہے وہاں سے کاؤ کریں گے کیسے پچھلے ہالے ہاؤ سے کاؤ کریں گے gps کی بات کرو تو جہاں بیٹھا ہے جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں سے کاؤ کرو وہ سے کاؤ کرو ٹھیک یہ بس train کے اوپر کام کرتا ہے جو آپ gps کے بارے میں پھر وہ وہ سے ڈیٹرو ہوا ہے وہ بیٹھا ہے وہ پہنچ چکا ہے لیکن وہ جا کر ریٹرو ہوا ہو راہو جا کیتو ون ایٹی پہ یونی ویسل ہوتے ہیں اس کی درستیوں کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اگر مون راہو کے ساتھ ہے جا مون کے ساتھ ہے اگر وہ درستی ڈال رہا ہے تو مون کی درستی کاؤ ہوگی مون کی درستی کاؤ ہوگی بلکل کنجکشن میں سام سے ہو نمش 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 ہاں جی سر حکم کرو آپ کا last question ہوگا ایک بج گیا ہے تو پش جی آپ چنتہ نہ کرو میں نے آپ کو بولا کہ آپ میرے ساتھ رہو گے لیکن اگر آپ کو کوئی امرجنسی ہے نا تو کل میرے کو فون کر لی آج نہیں آج نہیں میری باس چلو ٹھیک آپ کبھی لے لیتے کوئی چنتہ نہ کرو سر میرے پاس ڈاؤنس تو بہت زیادہ ہے سر میں ابھی کلاس کے بعد چنتہ پور نہیں جانا ہے سر میں لیٹ ہو جانا میرے سر میرے پاس چالیس پوششن سر چار پیس بہت ڈاؤٹ سر 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 ایک دم سمال سمال کوششن سر 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 ایک اگر مان لو کسی چار اگر مان لو کسی آدمی کو سموکنگ بہت زیادہ آئے بیرے تو اس کو ساہبیت کے لیے ریمیدی کیا کرنا چاہئے کی وہ اس کو لیپ کرے گا سر اتنی بھی سموکنگ کا کام ہے وہ راہو کے انڈر آتا ہے راہو کی ریمیدی کروا اوکی سر ایسی بات کیا ہے جو اپنی جوان ہوتی نے جو ٹنگ ہوتی ہے اس میں حلو یا کسر کا تلق لگانا شروع کرے ہو اوکی سر ایک سر سر اگر مانگو کسی آدمی کو بلیک میجک اور کیا ایک ایسی ہوا تو اس کے لیے ریمیدی کیا کرنا چاہے سر ریمیدی جتنی بھی ہے وہ بھی سیٹن اینڈ راہو کی ہوگی میں ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ ایر ہاؤس کا ساب لارڈ اور اس کا نقشتر لارڈ اگر دونوں سیٹن جا راہو ہوئے اور وہ فورت ہاؤس میں بیٹھا ہوگا تو بلیک میجک ہونے کا پورے سمٹم جوتے ہیں تو سیٹن راہو کی ہوئی نا سیٹن راہو کی اسی ٹیم ریمیڈی کرنی چروع کر دینا اپنا ویٹ کی میرمنٹ کرنی ہے کہ ویٹ آپ کا کتنا ہے اگزیکٹ ویٹ کرنا ہے ڈیجیٹل سکیل کے اوپر جتنا ویٹ ہے اس کا دسوان حصہ کر لینا ہے جیسے سپوس کرلو 82 kg آپ کا ویٹ ہے تو 8 kg 200 گرام اگر 70 kg آپ کا ویٹ ہے تو 7 kg دسوان حصہ کر لینا 10 پار جتنا آپ کا کچھے کوئلی وہ گھر لے آیا اپنے پلوں کے پاس رکھ دیئے اس میں سے دو آپ نے جو کچھے کوئلے باہر نکال لینے ٹھیک ہے دو دھاگے لینے ہیں ایک لینا ہے بلیک اور ایک لینا ہے گری کلر کلر جس کو سموکی کلر بو ہوتے دونوں دھاگوں سے آپ نے اپنی ہائٹ کی میجرمنٹ کرنی ہے جوتے اتار کے ایک دھاگہ ایک کوئلے کے اوپر اور دوسرا دھاگہ دوسرے کوئلے کے اوپر سارے دوسرے جو کوئلے ہیں ان کے بیچ میں ڈال دینے ٹھیک ہے اپنے پلوں کے پاس رکھنے فرائیڈے والی رات کو سیچے صبح چار بج اٹھنا ہے اور کچھے کوئلے اپنے ہاتھوں سے جل پروا کرنے ہاتھوں سے نکال نکال جب آپ اس کو جل پروا کر رہے ہوتے ہیں آپ کے جو پیر ہے نا پانی کے اندر ہونے چاہیے پیر 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 پانی میں ہونے چاہیے اور وہ کچھے کوئلے جو دھاگے لپیٹے ہیں وہ ساتھ میں جل پروا کر دو گے تو ملیک میزی کا ختم ہو جائے سر آپ نے جو پلانیٹ کا سکریپٹ ہے آپ نے بہت بات بتایا تو تھا سر پر اس پر خود ہوتی چاہتا ہوں میں خود ہوتی نہیں رہا سر مال راسی بھی ادھر کئی ہے سر ایسی میں بیٹھائی کے تو اور اس کا جو سوال راو ہے جو تین دھاؤس میں بیٹھا آیا سر سورس لیبل میں سن واسر اینل لیبل میکت واسر واسر اس کا ریزول ڈیبل میں جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس لیبل اس کو آم پڑک کیسے سورس یہ ہوا اس کا ریزول ڈی ہوگا اور اس کا ریزول ڈی اس کو آم کیسے کرے سر یہ تھوڑا clear نہیں ہوا سر جو پلینٹ ہوتا ہے نا وہ سورس بنتا ہے کوئی بھی کام جو ہونا ہے نا اس کا سورس بنتا ہے جو پلینٹ ہوتا ہے جس کی دشا چلتی ہے جیسے آپ کو میں نے کنڈلی بنا کے دکھائی تھی کہ ایٹھ ھاؤس میں کیتو تھا وہ ہی جو کرنا ہے کہ مطلب جو ہے پلینٹ جو بھی دشا سٹارٹ ہوئی ہے وہ سورس بنے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے وانا ہے وہ سورس لیول پر کام کرے بیٹھا سورس سورس بنے گا ایر لرنگ گرو سورس بنے سورس ایر کہا سے آگیا سورس سورس سن دے رہا ہے سن جہاں بیٹھا ہے نا وہ سورس ہے نائن تھا اس آپ کا گروہ سے ملاب ہوگا وہ سورس بنے گا ہائر لرننگ جو ہے وہ اکلٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کا جب پتا جی آپ کے سورس بن سکتے سر جو سن جو سن فرس ہوس کا سیکنڈ ہوس کا لڑ تھا اس کا میننگ نہیں ہوگا سر نائن تھا ہوس کو ہی کیسے کریں گے وہ بھی ہوسی شو ہوں گے وہ بھی سورس بنے گی لیکن یہاں وہ پلانٹ خود بیٹھا ہے نا وہ بہت پرائیملی آپ کو جو ہے وہ ریزرٹ دیتا ہے سورس لیول پہ آپ کے سورس لیول پہ پتا جی انوالو ہو سکتے ہیں آپ کی ایڈوکیشن انوالو ہو سکتی ہے آپ کا گروہ انوالو ہو سکتا ہے اوکی سر اوہ اینل فورت ہوس میں بیٹھا ہے اب ریزرٹ تو فورت ہوس دے گا اب یہ نائن تھا ہوس کو اور فورت ہوس کو کیسے کانیک کروں سر دونوں ہی ایڈوکیشن کے ہو گئے نا ریزرٹ میں بھی آپ کو ایڈوکیشن ہی مل رہی ہے اوکی اوکی سر فورت ہوس is ایڈوکیشن اوکی آپ کا گھر اوکی سر اور جو راہو ٹینتھ ہوس میں بیٹھا ہوا ہے اس کا وہ ایس ایل اے سر اب اس سے سر جو تیسٹ آف ریزرٹ ہے راہو کہاں بیٹھا ہے ٹینتھ ہوس میں سر وہ بتا رہا ہے کہ جو آپ ایڈوکیشن آپ کو مل رہی ہے جہاں گرو آپ کے انوالو ہیں وہ ٹیسٹ آف ریزرٹ بعد میں آپ کا نام چمکائے گا اوکی اوکی یہ دشا کے اندر جو سورس لیول پہ بھی ایڈوکیشن ملی ہے نقشتر لیول پہ بھی آپ کو ایڈوکیشن مل رہی ہے واسٹو کا کام مل رہا ہے وہ آگے جاپ کے آپ کا نیم اینڈ فیم جو سٹیٹس ہے وہ چمکائے گا اوکی 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 سر اگر کسی اور ہاؤس میں بیٹھا ہوتا کوئی اچھا ہاؤس نہ ہوتا تو وہ جو آپ ایڈوکیشن لے رہے ہو وہ آپ کو سفلتہ کی اور نہیں لے کے جاتی وہ ویسٹ کام کر رہے ہو ٹیسٹ آف ریزرٹ یہ بتاتا ہے اوکی سر اب یہ تو سر میرا مہادرسہ کا سکرپ کمٹیش سکرپ ہوا سر اب اس کو یہ تو جو میرا سو برس کا جو میرا ٹائم پیلڈ ہے اس کا ریزرٹ اس نے ٹائم میں اس کا ریزرٹ آئے گا اس کے بھی یہ بتا رہا ہے سر اب کرنٹلی میرا وہ مہادرسہ جو سون ہے جو کیوتو ہے وہ کندلی میں کدھر ٹرانجٹ کر رہا ہے سر اس کا کچھ میننگ ہوتا ہے سر مان لو میرا کھیتو تھوڑا اس میں ٹرانجٹ کر رہا ہے تھوڑا اس میں راسی ہے سیب نمر اور ادھر ساترن بھی پلیس ہے سر مان لو کھیتو تو میرا نسٹر لارد وہ ٹرانجٹ مان لو تھوڑا اس میں کڑ آئے ساترن کے ساتھ کڑ آئے تو کیا ہوگا سر اس میں جو دشا چل رہی ہوتی ہے نا اس کو پکڑنا ہوتا ہے جو دشا چل رہی ہے وہ جو پلینٹ ہے وہ جہاں ٹرانجٹ کرے گا نا آپ کو اسی ہاؤس کے ریزرٹ ملیں گے اور تب تک ملیں گے جب تک وہ اس ہاؤس میں ٹرانجٹ کر رہا ہے جو دشا چل رہی ہے سیٹن کی گرو کی کی کیتو کی یہ چار پلینٹ ہمارے مین ہوتے ہیں جو آپ کا کیا ہونے والا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر آپ کی سیٹن یوپیٹر اینڈ راہو کیتو کے ساتھ کوئی بھی پلینٹ ہے چار میں سے کوئی بھی پلینٹ ہے آپ نے اس کو اٹھا لینا ہے چاہے وہ نقشتر لیول پہ ہو چاہے اس کی دشا چل رہی ہے وہ جس جس ہاؤس میں ٹرانجٹ کرے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا گرو کی انتردشا جب سٹارٹ ہوئی ایک سال پہلے تو میرا جیوپیٹر جو ہے وہ نائن تھا اس میں ٹرانجٹ کر رہا تھا تو وہ میرے کو ٹیچنگ لائن میں لے آئے ٹھیک ہے جس جس ہاؤس میں وہ پلینٹ ٹرانجٹ کرے گا آپ کے وہ ہاؤسز جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو کے آپ کا کام کروانا سٹارٹ کر دیں گے مہادشا جس ہاؤس میں ٹرانجٹ کر رہے گا انتردشا بھی مہادشا بھی انتردشا بھی جو بھی پلینٹ ہے وہ جہاں ٹرانجٹ کر رہے ہیں وہ ہاؤسز آپ کو ریزرٹ آفر کرتے ہوئے نجر آئے اوکی 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 سر سر اب اسکریپ اسکریپ میں ایک سمسیاں کیا آئے گی سر وہ جو سون ہے سون ان ٹیلنٹ پلینٹ ہے سر وہ کسی کا بھی نوچ سی ترلوڑ وہ کسی کا بھی اینلنہ ہی بنا ہوا ہے یہ جو سون کا اسکریپ ہے اس میں سون سر سے زیادہ آپ کو نائنٹ ہاؤس کے ہی ریزرٹ ملیں گے اوکی اوکی نائنٹ ہاؤس کیا ہے نائنٹ ہاؤس ہے بھاگیا کا نائنٹ ہاؤس ہے ادھیاتم کا نائنٹ ہاؤس ہے لانگ ٹریول کا نائنٹ ہاؤس ہے ہائر ایجوکیشن کا نائنٹ ہاؤس ہے آپ کے ٹیچر کا آپ کے گھرو کا تو ساری چیزیں آپ کو آفر ہوں گی اس دشا کے اندر اوکی سر اسی لیے آپ کو گرو کی پرابتی ہوئی ہے اسی لیے آپ کو ادھیاتم کی پرابتی ہوئی ہے اسی لیے آپ کو جو آج تک آپ نے نہیں سیکھا آپ کو اس منتق کے اندر ساری پرابتی ہو گئی ہوگی یس رائیڈ بہت کچھ سیکھا ہوں گیان کی پرابتی ہو گئی ہوگی یا سر اور ایسی دشا کے اندر آپ کا بھاگیا بھی آپ کا بہت ساتھ دے گا سر اب نیکس ابھی تو سر سون میں راؤ چل رہا ہے سر اب نیکس جب زیپیٹر آئے گا تو زیپیٹر نائن تھاؤس میں بھی جائے گا تو یہ تھوڑا سا کنیکشن بن رہا ہے سر سر ابھی یہ جو سون ہے سر یہ سون ایڈن ہاؤس اس میں سکس تھاؤس بھی دے رہا ہے سر سکس تھاؤس بھی دے رہا ہے سر وہ کاسے سر وہ جو سون تو ان ٹیلنٹ پلانٹ ہے نا سر جب میں اس کا ایسل اور اینل چک کر رہا تھا تو جو ہاؤسس کا ایسل اور اینل لیبل پر سون آیا رہا تھا سر سکس تھاؤس میں آیا تھا سکس تھاؤس میں آیا تھا سکس تھاؤس میں کوئی پلانٹ بیٹھا ہے نو سر پھر آپ کو سکس کے بھی ریزلٹ میننگ اوکی سر ہوسٹ رکھتا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ ڈیپارڈمنٹ سے پیسہ ملے اوکی سر ٹھیک ہے یہ سکس ہاؤس جیسے بیماری کا ہے تو ہارٹ سے ریلیٹر ہائپر ایسیڈیٹی سے ریلیٹر بون سے ریلیٹر پرابلم آ سکتی ہے بینے سر بینے سر سر ٹین ہاؤس بھی دہ رہا ہے پر اس میں رہا ہوئی سر اس کو نہیں دوں گا نا سر اس کا نہیں آئی اگر اس ہاؤس میں کوئی پلانٹ بیٹھا ہے تو سابلہ لڑا آپ کو وہ ریزلٹ نہیں دے اوکی 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 سر سر لازم ایک سنگار ہوگا ہے سر باب میں پیسنو جی میری بات سونو وہ سب ہی کو پتا کیا ایک بارہ ہو گئے ایک بجے کا بیری سمال بیری سمال سو بیری سمال کی بات بات پتا کیا ہے باقی سارے آپ کی طرف برا برا دیکھ رہے ہیں ایک دم سمال سو سر سبجا کرو تھوڑی سی ریکویسٹ ہے آپ نیکس سیچن میں ایڈ ہو نا سر کیا ہوگا کیا ہوگا مالنہی سر اس لیے سر کیا ہوگا آپ کا پہلا سیچن ہے نا بھی yes رائٹ سر پھر تو جڑے ہو آپ کے کیا پرابل میں تینچنل ہوگا جو نہیں جڑے ان کو ٹائم دینا ہے چلو آئی تینک سارے ہو گئے ہیں نا آشونی جی آپ نہیں سمجھتے ہیں آن جی میں تم سے آخر میں آ رہا ہوں اس میں بھی آپ کو سار جی میں نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میرے سے جڑے ہوئے ہو آپ کو کوئی ٹنشن نہیں ہے جو نہیں جو جا رہے ہیں جو جا رہے ہیں ان کے ڈاؤڈس کلیر کرنے بہت جنوری تھے سار آپ سے کانٹیٹ کرنا ہی جب سے آپ اتنے بیزی ہو گئے اگر آپ کا ایک سال کے اندر یہ پروگریس ہے تو آنے والے سالوں میں تو آپ کو چھونا بڑا مشکل ہو جائے گا سار نہیں چار مہینے ہوئے سار آپ سال بڑ سے لگ رہے ہو لیکن چار منت سے میں نے ویڈیو ڈالی پھر لوگوں کو پتا چل رہے ہو جس طریقے سے چڑھتی کلا میں آپ چل رہے ہو تو پھر تو ابھی آگے آپ اپنی دو تین اسسٹنٹ بنا لو نہیں تو بڑی دکت ہونے والی ہے آپ ہاتھ نہیں آنے والی چنتہ نہ کرو چنتہ نہ کرو میں ساتھ ہوں آپ کے چنتہ نہ کرو نہ تو آپ میسیج پڑھنے کا ٹائنگ میں آپ کے پاس نہ آپ کو بات کرنے سار بتائیے اشنی کی بتائیے جلدی بتائیے میں نے نہ وہ جانا ہے کہیں اچھا سار یہ بتائیے ایک چیز بتائیے جو ٹائٹو آپ نے بنوائے ہیں وہ ٹائٹو جو ہے وہ کیا لائن ڈائیگرام بننا ہے اب مان لی جے کئی تو اس میں ایسی ہے جیسے سرکل ہے مان لی جے آپ کا کوئی مارت ہے یا آپ کا سن ہے تو وہ جیسے پورا گھیرا بن گیا تو اس کے اندر بھی اورنج بھرنا ہے کرنا ہے یا کیول لائن بنا کے کیول لائنے بنا دیں اندر بھی فل کرنا ہے اور یہ جو باقی جیسے جیسے جو پیٹر وغیرہ کا ہے تو جو پیٹر میں تو کیول جیسے فور ٹائپ بنا ہوا تو کیول فور ہی بنا دیں وہ بننا ہے جو اس کو اراؤنڈ کیا ہے وہ نہیں بنانا آپ نے وہ بیچ والا بنانا ہے جو بیچ والا ہے میں اسی کی بات کرنا ہوں اب جیسے یہ ہے سر مارس ہے مارس کے اندر ایک سرکل بنا کے آپ نے ایک ایرو بنا دیا تو جو سرکل بنایا اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے وہ اندر والا فیلنگ کرنا ہے ہاں جو اندر والا لیکن یہ جو باقی ساری جو چیزیں جیسے مالی جیسے کتو ہے یا کوئی سرکرن ہے تو اس کے اندر تو کیول ایسے لائن ڈائیگرام بنے گا اس کے اندر تو کچھ بڑھ نہیں سکتے کیونکہ یہ سرکل تو ہے نہیں جو سائن بنے گا وہ ہی بنے گا کیول ایسے کر کے ایک لائن بنا دیں گے اور ایک سر یہ جو بتا دیں گے جیسے آپ کا جو ہے آپ ہاؤزز اور راشی کی بات کرتے ہیں تو ہاؤزز سے آپ پھر باڈی پارٹس نہیں دیکھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں جی میرے سیونتھ ہاؤز پہ ہٹ آ رہی ہے اب سیونتھ ہاؤز پہ ہٹ آ رہی ہے تو ہم اس کو کڈری مانیں گے ہم اس کو جنیٹل مانیں گے ہم اس کو جو ہے اس کے اندر کی راشی ہے اس کو مانیں گے تو پھر ہاؤز کی سیگنے پھر باڈی پارٹس نہیں ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاؤزز میں سائن کون سا ہے میں بہت ہی کہہ رہا ہوں نہیں تو اس کا ملہا ہاؤزز نہیں ریلیٹڈ ٹو باڈی پارٹس ہاؤزز بھی چک کرنا ہے اور ہاؤزز کی راشی بھی چک کرنا ہے دونوں میں پرابلم آئے گی میں سمجھ گیا آپ کی بات جیسے سیونتھ ہاؤزز ہوگا جنیٹل پارٹ تو وہاں تو پرابلم آگئی لیکن سیونتھ ہاؤزز میں جو آپ کا سائن ہے وہ باڈی کا کون سا پارٹ بنتا وہاں بھی پرابلم آئے گی مطلب ہم سیونتھ ہاؤزز سے بھی کونٹ کریں گے اور اس کے اندر جو راشی ہے مطلب دونوں اچھا اچھا چلو سر باقی تو پھر آپ سے بات کر لیں گے سر اب آپ نے ایک منٹ سر آپ نے دو تین پرامیس کیے ہیں ایک تو آپ نے کہا ہے کہ جو ریمیڈیز ہیں اس کا پی ڈی ای فائل بھیجیں گے ایک آپ نے کہا تھا وہ جو بھی آپ کا ڈرائنگ بنانے والا جس سے آپ کا ایریاز وغیرہ نکل جاتے ہیں ملہا وہ دیوتاست کے ایریاز وغیرہ جو نکال سکتے ہیں اس کے نمبر آپ نے بھیجنے ہیں سر اس کو نوٹ کر کے بھیجنے ہیں آپ کو نمبر ابھی تک ملا نہیں اس کا نا کہاں ملا ہے سر اچھا ان کو فون کرنا آپ کے پاس ہوگا ارجون جی کا نمبر اچھا ارجون جی ارجون کو میں نے سکت اس کا وہ کھیچ کے اس کا وہ بید یا سکرینچور ان سے لے لینا ارجون جی ٹچ میں ہیں سر ارجون جی میں ان کا نمبر لے لوں اور اس میں سر اور کیا تھا آپ نے اور یہ آپ نے ایک اشتک ورگ پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھایا سر جیسے لوگ امان کر رہے ہیں سر نیکس سیشن میں آ جائے گا جیسے لوگ امان کر رہے ہیں چھوٹا ایک سیشن لے لیں سر یہ ابھی نہیں ہوگا نیکس سیشن میں اجتک ورگ آپ کو سکھایا جائے گا وہ سسٹم پتا کیا ہوتا ہے میں ہر سیشن میں تین چار چیزیں نئی بتاتا ہوں نئی والی اور جو پہلے بتائی ہوتی تھی وہ اس کے بیچ نہیں آتا جیسے ابھی میں نے کوٹا چکر کے اوپر پڑھایا ہے نہیں آپ کو لیکن اس کی جگہ آپ کو میں نے تین چیزیں اور بتا دی تھی ابھی جو نیکس سیشن ہوگا جو آپ کو پڑھایا وہ نہیں پڑھایا جائے گا وہ نئی چیزیں آئیں گے اس کے اندر ہر کلاس کے اندر نئی چیزیں میں ایڈ کر رہا ہوں اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں پتا نہیں چلے گا جو میرے پرانے سوڑنے میں ان کو بھی ویڈیو ڈالتا ہوں جو نئی چیزیں آتی ہیں سب پین چیزیں آپ نوٹ کر لیں پلیز یہ ابھی نوٹ کر کے بھیج دے گا ایک تو ایک سر ایک تو آپ نے جو بھی پلینٹس کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب پینے آپ نے کہا تھا کہ اس کا ایک میں پیڈیو فائل بیز دوں گا کہ what all is represented by the planet ایک تو وہ ہو گیا سر اور ایک جو ہے یہ جیسے ریمیڈیز پارٹ ہو گیا اور باقی پھر کلاسز میں آگے کور کر لیں گے اچھا ابھی ٹائم ہمارا جیدہ ہو گیا ہے میں نے بتایا آپ کو جانا ہے کہیں تو یہاں ہم تھوڑا سا یہ بہت کنفیسن ہے جہاں بھی نمبری کا سسٹم آ جائے گا وہ ٹوٹلی مرکوری ہے لیکن یہاں سیٹن کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ راؤنڈ شیپ میں اگر کوئی یوز کرنا ہے وائٹ کلر سے یوز کرنا ہے اور ایکٹیویشن بھی کرنی ہے تو گھڑی کو ایکٹیویشن کی طرح بھی مانتے ہیں اس کو جب ہم راؤنڈ شیپ میں لے کے آتے ہیں وائٹ کلر میں لے کے آتے ہیں اور ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے تب گھڑی آتی ہے بیاسے جتنا بھی آپ نیمرالوجی کا بھی دیکھو گے نا وہ بھی مرکوری کے انڈر آتا ہے نیمرالوجی کی جو ایجوکیشن ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے جو نمبری کا کام آ گیا وہ سارا مرکوری ہی ہے نہیں پر سب لوگ جو جیسے ہم لوگ باستو وغیرے کیا ہیں تو اس کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں زیادہ ڈسیپلنڈ جو ہے نا پھر سن ہے سن سے بڑیا ڈسیپلنڈ کوئی نہیں ہے ایکزیک ٹائم پہ نکلے گا ایکزیک ٹائم پہ ڈوبے گا اور سن جو ہوتا ہے کبھی بھی ریٹرو نہیں ہوتا سیٹن ہو جاتا ہے اوپر نیچے ہو جاتا ہے کبھی کبھی یہ بہت سی چیزے دیکھنی پڑتی ٹھیک ہے نا اس لیے گھڑی کو جو ہے نا آپ خاص کر کے جو ڈیجیٹل ووچ ہوتی ہے اس کو آپ کیتو بھی مانتے ہیں مرکری بھی مانتے کوئی لگاتے ہوئے جو ڈیجیٹل ووچ چل رہی ہے نا اس کو کیتو بھی مانتے نہیں صاحب تو گھروں میں جو اپن گھڑیاں لگاتے ہیں اتنی ساری تو اب ہم اس کو کیا دیکھیں گے کہ اس کو مرکری سمجھ کے لگائیں کہ اس کو سیٹرن سمجھ کے لگائیں کہ اس کو ہم کیا سمجھ کے پوری کو لگو گیا پھر مرکری لے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوڈ آفٹرنون جو بھی ہے گوڈ مارننگ جو بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمشتر